ڈاکٹر خان محمد فاروق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں اور کل کی صورتحال کا آپ لوگوں کو علم ہے ہی میں چاہتا ہوں کہ اتنی تاخیر نہ ہونے پائے لہٰذا آپ سب لوگوں سے درخواست ہیں چاہے وہ مقالہ نگار ہوں چاہے ادھر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان مقرر ہوں ان سب سے درخواست ہے کہ اپنا کرسپ پیش کریں جسٹ پیش کریں نچول پیش کریں خلاصہ پیش کریں اور اس سیشن کو ہر طرح سے کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریں آئیے ڈاکٹر خان محمد فاروق صاحب تشریف لائیے اسلام علیکم حاضرین جشن شارپ کا آج تیسرا روز ہے اور ہم سب جس طرح سے یہ جشن منایا گیا یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ راکم کی ہے بہرحال یہ شاگردوں کی طرف سے اپنے استاد کے لئے ایک خراج عقیدت ہے ظاہر سے بات ہے استاد کی تعلیمات کا یا ان کے احسانات کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے وہ جو ہم سے انہوں نے ہمیں محبتیں اور جو علمتہ کیا اس کا شاید عشر اشیری بھی ہم ان کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتے یہ ہم سب پر انہوں نے ایک اور مزید احسان یہ کیا کہ انہوں نے ہماری گزارش پر یہاں تشریف لے آئے وہ اور ہم کو اجازت دے دی یہ سب حرکتیں کرنے کی بہرحال میں بلا کسی تمہید کے ابراہیم علوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں آج کے سیشن کی وہ سدارت فرما رہے ہیں جناب احمد ابراہیم علوی صاحب جناب عبدالصمی صاحب جو شارف صاحب کے بہت پرانے شاگرد ہیں اور بہت ہی ہمیشہ ان کے تمام معاملات میں پیش پیش رہتے ہیں میں ان سے بسد خلوص گزارش کرتا ہوں کہ وہ براہ کرم اسٹیش پر تشریف لے آئیں ہمارے اور مہمان تشریف لائے ہیں جب وہ آئیں گے تو میں ان سے گزارش کرلوں گا اور میں مقالہ نگار حضرات سے بغیر گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب اپنے اپنے مقالات تو آپ نے بڑی محنت سے لکھے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ انشاءاللہ شائع بھی ہوں گے شائع ہو جاتے لیکن کسی وجہ سے نہیں کتاب آ پائی لیکن وہ ہم پکمل طور پر جتنا بھی طویل مقالہ ہوگا ہم بغیر کسی جو ایڈیٹنگ کے مراحل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم سب کچھ شائع کریں گے لیکن ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ اپنی بات صرف پانچ منٹ میں یہاں پر صرف پانچ منٹ میں اپنی بات پیش کر دیں وہ بھی جو بھی ان کا انداز ہوگا اور یہ میں نے اپنے اوپر بھی لازم کر لیا ہے کہ میں بھی پانچ ہی منٹ لوں گا تمام وقفے میں اس لئے میں سب سے پہلے مجال اسلام صاحب سے گزارش کرتا ہوں ان کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر مجال اسلام صاحب اسلام علیکم اسٹریج پر جلوہ فروض معذر شخصیات خواتین و حضرات میرے مقالی کا انوان ہے اردو تنقید میں شاریب ردولوی کے اختصاصات پروفیشل شاریب ردولوی ترقی پسند نکاد ہیں ترقی پسند ادبا و ناکدین فن کے بارے میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ مارس آج انگلیز نے جو دولت کی مساوی تقسیم اور طبقاتی کشک کا نظریہ پیش کیا ہے اس کی تکمیل و وفا ان کا عام شیوہ ہے یہ الگ بات ہے کہ شاریب ردولوی کی ترقی پسندی میں بھگتی تصوف جدیدیت آما باد جدیدیت بھی شامل ہے مثلا وہ ایک جگہ لکھتے ہیں ذاتی طور پر ترقی پسندی کو مارسزم کے محدود خانے میں بند نہیں سمجھتا میری ترقی پسندی ایک بہت ہی وسی نکتہ نظر سے وابستہ ہے جس کی بنیاد انسان دوستی محبت رواداری اور مساوات پر ہے اس میں مارسزم اور اس کے سماجی رشتے بھی شامل ہیں اس میں تصوف بھی ہے بھگتی بھی ہے اور شیری و عدوی جمالیات بھی ایک آر جگہ فرماتے ہیں میں ترقی پسند تحریک کو انسان دوستی کی ایک غیر صوفیانہ عدوی تحریک سمجھتا ہوں جس نے شہر و عدب کے ذریعہ انسانوں کے درمیان نابرابری کو مٹانے انسان کے دکھ درد کو سمجھنے اور زندگی کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اپنے کلم کا استعمال کیا ترقی پسندی کے سلسلے میں جب شاری و عدوی یہ کہتے ہیں کہ تصوفہ بھگتی بھی ترقی پسندی کا ایک حصہ ہے یا وہ بھی اس میں شامل ہے تو میرے لیے یہ بات حیرت میں ڈالنے والی بن جاتی ہے چیزوں کی ماہیت کو بنیاد بنا کر درجہ بندی کی جاتی ہے ناکہ ان کی شکلوں اور جزوی اثرات کی بنیاد پر مشابہت پیدا کی جاتی ہے صرف یہ کہہ دے دیں سے ترقی پسندی تصوف اور بھگتی یک جان نہیں ہو سکتے کہ دونوں وسیع پس منظر میں بلا قید مذہب و ملت انسانیت کے خادم ہیں جبکہ دونوں بنیادی طور پر ایک دوسرے کے متضاد ہیں عدب میں دو چیزیں بہت اہم ہیں کیا اور کیسے اس کو دوسرے لفظوں میں ہم مضمون مواد اور انداز بیان کے نام سے بھی محسون کر سکتے ہیں جہاں تک رہا موضوع کا سوال تو اس سلسے میں شارب ردولوی کا یہ اقتباس بہت اہم ہے ہماری شاعری کے تاریخ میں کئی ایسے شاعر گزرے ہیں جن کی شاعری مقصدی شاعری ہی تھی انہوں نے مخصوص موقع کی نظمیں بھی لکھیں اور خاص مقصد کے تحت بھی شعر کہے لیکن اگر ان ناموں کو نکال دیا جائے تو ہماری شاعری کا دامن خالی نظر آئے گا کیا اقبال کی شاعری کا کوئی مقصد تھا کیا چک بست کی شاعری صرف زبان کا چٹخارہ ہے کیا میرانیسہ مرزا دبیر نے ایک خاص موضوع پر لاکھوں اشار نہیں کہے اور کیا یہ کہہ کر ہم مجاز مخدوم سردار اور کیفی کے شاعری کو رد کر دیں گے میرے خیال میں یہ عدب کے ساتھ نائنصافی ہوگی اور فیصلہ صادر کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا تعصب ضرور چھپا ہوگا ایک دوسری جگہ وہ رقم تراز ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہنگامی واقعات کی شاعری میں واقعی دیرپا ناصر کا فقدان ہوتا ہے یا ان کا موضوع وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے اور آخری سوال یہ کہ یہ دیرپا ناصر کیا ہیں اگر دیرپا ناصر کا تعلق شعری جمالیہ سے ہے تو یہ کہنا عدب دیانداری کے خلاف ہوگا کہ سردار جعفری کیفی آزمی یا نیاز حیدر کی نظمیں شعری جمالیہ سے آرہی ہیں رہا موضوع کے اسکار رختہ ہونے کا سوال تو اردو شاعری میں ایسی بہت سی نظمیں مل جاتی ہیں جن کے موضوعات کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن شعری اظہار جمالیہتی اقدار کے لحاظ سے وہ نظمیں آج بھی متاثر کرتی ہیں یہاں پر یہاں پر شعری ردلوی کی ان باتوں سے اختلاف کی گنجائش ہے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قوت گویائی ایک ملکہ ہے اس کے ساتھ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون گنگا ہے اور کون گنگا نہیں ہے مثلا ایک بچے جب بولنا شروع کرتا ہے تو الفاظ کا سہرہ لیتا ہے ممکن ہے کہ بچے کے پہلی آواز دعائیہ الفاظ میں مشتمل ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ پہلا لفظ جو وہ بولے وہ گالی ہو دعائیہ لفظ اور گالی دونوں اس کی قوت گویائی کی دلیل ہوتی ہیں قطع نظر اس کے کہ مواد کیا ہے صرف نتقہ اور تقلم کے اعتبار سے اس کا بولنا دونوں سے ثابت ہوتا ہے لیکن کیا مواد کی اہمیت میں بھی دونوں یقصہ ہوں گے کیا مسلسل گالیوں سے اظہار تقلم ماباب کے لیے معاشر کے لیے سہان روح کا باعث نہ ہوگا اور فطری طور پر یہ بات اس کی زبان سے نہ نکل جائے گی کہ اس کا نہ بولنا ہی بہتر تھا کاش یہ گنگا ہی پیدا ہوا ہوتا ہم باسری کی آوازوں کو دل کی پوری آمادگی کے ساتھ سنتے ہیں اور محضوظ ہوتے ہیں جبکہ ٹین کے ڈبے میں کنکر یا پتھر ڈال کر ہلانے والی آواز سے فطری طور پر نفرت کرتے ہیں آواز کی حد تر دونوں یقصہ ہیں لیکن اپنی تاثیر کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے بلکل متضاد ہیں کیا ہر تحریر عدب ہو سکتی ہے کیا کوئے کی کائیں کائیں اب بلبل کی نغم سرائی یقصہ ہیں اگر طبعن ایسا نہیں اب بلکل نہیں ہے تو ایک عدبی شہپارہ اور ایک بھٹیاری تحریر بے شک عدبی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتی ہے عدب میں مضامین کے اہمیت کے بعد ہم آتے ہیں انداز بیان کی طرف عام طور سے ایک ترقی پسند عدیب عدب کی تخلیق میں جو انداز بیان اختیار کرتا ہے وہ عموماً سیدھا سادہ اور سپاٹ ہوتا ہے جس سے کل ملا کر عدب کم صحافت اور ناربازی زیادہ نظر آتا ہے بقول نرحسن نکوی آج اس حقیقت سے انکان ممکن نہیں کہ تمثیل رمض اور استعارے کے بغیر پورا سرسائری شائری وجود میں نہیں آسکتی جو شائری بلاواستہ ہو اور ان سے آری ہو وہ شائری نہیں ناربازی ہوگی اور مارسی تحریک کے زیر اثر بیشتر شائری کا یہی حال ہے شائری بردولوی سپاٹ پن پر مترض ہونے کے بجائے اس میں بھی حسن و جمال کی تلاش جاری رکھتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہی پہلے شخص ہیں جو اس موضوع پر خامہ فرسائی کر رہے ہیں فیض کا فیض کا پہلا شیری مجموعہ نقشہ فریادی انہیں اس سے اکتالیس بیالیس میں شائع ہوا جو عام طور پر ان کی شکیہ شائری کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ فیض کا ایک خاص مجاز ہے اظہار زبان کے بارے میں وہ ہمیشہ بڑے شیری سخند ہے اس لئے ان کے موضوعاتی اشار کا لبا لے جا بھی اشارتی ہی رہا یوں تو دوسرا کود ہے یوں تو دوسرے ترقی پشن شورہ جو اس وقت بھی غزل کہہ رہے تھے مجاز فیضہ جذوی وغیرہ روایتی غزل کے شائع نہیں تھے لیکن تابع کر لے جا ان سے مختلف تھا ان کے یہاں رومانیت کی شدت تھی اے اختلاف کا نعرہ وہ شرگوشی کے شائع ہیں غزل کی لفظیات کو تبدیل کے بغیر اس طرح اپنی بات کہہ دیتے ہیں کہ دل میں اتر جاتی ہے اگر میں پراغراف چھوڑ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اگر ان شورہ کے بارے میں کسی کونے سے اس کے برخص باتیں ہوئیں تو شاری رضولوی نے برملا کہا ترقی پشن شورہ پر اتراز کا سبب یہ نہیں کہ ان کے یہاں شریعت نہیں ہے یا انہوں نے فنی یا انہوں نے فنی لوازمات کو نظر انداز کیا بلکہ شروع سے ہی ان کے خلاف اکتا آسوب کار فرما رہا اور ہر زمانے میں ان کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی رہی اس کے لئے مذہب زبان تہذیب ہر چیز کو ڈھال بنائے گیا بہت مختصر ہے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جملوں کا ہمارے پاس کیا جواب ہے فیضہ متفیض کا ایک مشروع شعر ہے کیسے مغرور حسیناؤں کے برساب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے پگھل جاتے ہیں برف بے شک پگھل سکتی ہے یہ برف کے پانی کا پگھلنا کیا ہے اس طرح حسن کی جمعہ حسینوں ہوتی ہے یہ حسیناؤں کیا ہے یا کسی کا یہ کہنا کہ جعفری کی شاعری میں تم طرح گھنگرج اور ناربازی غالب ہے یا جوش کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے یہاں ایک چیخ پکار اور شور غغہ ہے یا کیفی آزمی کی شاعری کے بارے میں یہ کہنا کہ کیفی شاعری زفر علی خان کی بیشتر شاعری کی طرح محض منظوم صحافت بن کر رہ گئی ہے ہر وہ شخص رشید حسن خان نے ایک جگہ لکھا ہے ہر وہ شخص جس کی پیشانی پر ترقی پسندی کا خانہ ساز لیبل لگا ہوا ہے اس کا سرمایش شریعت عضوالعیہ کا جوز بتایا جاتا ہے اور ثبوت میں اس کے یہاں شعوری ولا شعوری حقیقی و اضافی غرض کے موجود غر موجود ساری صلاحیتیں پیش کر دی جاتی ہیں لیکن یہ قطر نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو بات کہ گئی ہے وہ کس طرح آدھا ہوئی ہے آخر ہے پروفیسر شاعری بن رضی اللہ علیہ ویہ احتسام صاحب کے شاگرد رشید رہے ہیں وہ احتسام صاحب کی طرح ہی ایک فعال ترقی پسند کی طرح ترقی پسند عدب کو دل پسند بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہیں وہ اس میں بھکتی کو شامل کر لیتے ہیں تو کہیں تصوف کو کہیں جدیدیت کو شامل کر لیتے ہیں تو کہیں مابد جدیدیت کو اور اس کے لیے استدلال کے لیے کہیں منطق سے کام لیتے ہیں تو کہیں فلسفہ سے احتسام صاحب نے کہیں پر لکھا ہے کہ مجھے آپ گینوں کو ٹھس پہنچانے میں کبھی مزا نہیں آتا اکثر جو گروہ شاریف رضولوی کی تحریروں کو پڑھ کر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شاریف صاحب کو سمجھنے کے لیے احتشام صاحب کا مطالعہ ناغوزیر ہے ترقی پسند دوزبہ نے ترقی پسندی کے جو تشریف پیش کی ہے کیا احتشام صاحب اس سے الگ ہٹ کے کوئی تابیر و تشریف پیش کرتے ہیں پھر سے یہ سوال ہے کہ کیا اہل نظر کے یہاں احتشام صاحب کی تعبیر و تشریف مطابر مانی جائے گی ترقی پسند عدب کی پوری تاریخ حاصل مائے پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احتشام کی رائے کی کیا حیثیت ہے یہی وہ نقطہ ہے جو شاریف رضولوی کی کارکردگی کا میان متین کرے گی حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی احتشام صاحب کی تنقید پر بہت کچھ لکھنے کی ضرورت ہے ناتے احتشام صاحب کے پیش کردہ نظریہ کو ترقی پسند عدوی سربائی پر منطبق فرمائیں پروفیسر محمد اکیل رزوی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے سید احتشام حسین کی وفات پر کورڈ میں ہے سید احتشام حسین کی وفات پر منقیت تازیتی جلسے میں فراق نے چند جملے کہتے اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا احتشام کی تنقیدیں مجھے لینن کی یاد دلاتی ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اشاری رزوی کی تنقیدیں پڑھ کر میرا ذہن سید احتشام حسین کی تحریروں کی طرف خود وخود منتقل ہو جاتا ہے شکریہ شکریہ مجھے اسلام صاحب اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آنے والے مقالہ نگاروں کا پہلے سے شکریہ آدھا کر دوں تاکہ وہ وقت سے اپنی بات کو مکمل کر سکیں اور ہماری گزارش کو ذہن میں رکھیں کہ صرف پانچ منٹ ہم سب کے لیے حضرت اسی وائش رانسلر ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹری کے وائش رانسلر جناب پروفیسر مظفر علی شہمیری صاحب ہمارے بھی چشیف شکتے ہیں ہمیں شاگردان شاریب کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں وہ ہمارے علیدائی جلاس کے میمانے خصوصی ہیں اور اسی بیچ ایک اور شاریب صاحب کے شاگرد پروفیسر رضیور رحمان صاحب تشریف لیا ہے جو اسی جلاس کے میمانے زیوکار ہے میں گزارش کر رہا ہوں براہ اکرام کو تشریف لیا ہے پلیز یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو بڑا ایک عجیب سی علین ہے یہاں پر سر کے سامنے ہمیں اوپر بیٹھنا پڑھ رہا ہے لیکن یہ بھی ان کی خواہش ہے اور میں ڈاکٹر عشرت ناہید سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر عشرت ناہید شروع ہے بنا میں خدا تعالیٰ کہ وہ مہرباہیں بڑا رحم والا شہ نشین پر تشریف فرما معزز شخصیات اور ذوق عدب سے معمور حاضرین جدھر سے دیکھئے ہر ایک زاویے سے روشن ہے جدھر سے دیکھئے ہر ایک زاویے سے روشن ہے نیا چراغ پرانے دیئے سے روشن ہے جی ہاں شاریب رودولوی صاحب کی شخصیت ایک ایسے چراغ کی طرح ہے جن کے ہونے سے عدب میں ایک روشنی کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا ہے بلا شوہ اسے ایک دیئے نے بے شمار علم کے چراغ روشن کی ہیں استاد ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد اور یوں یہ حال اور دنیا اے عدب آج بقع نور بن کر جگمگا رہی ہے اور بجا طور پر مجھے فخر ہے کہ میں جشن شارب میں شرکت کر رہی ہوں معزز حاضرین چونکہ وقت کی قلت کا بار بار کہا جا رہا ہے تو مقالہ تو طویل ہوا کرتا ہے صرف چند ایک باتیں میں گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ میرے مقالے کا عنوان ہے جگر اور ناقید اول شارب رو دولوی حاضرین تنقید ایک ایسی دنیا جس میں قدم رکھنا خود آپ لپائی کے لیے تیار کرنا ہے اس راہ پرخار کو اپنے قدموں کی خاک بنا کر ایک نیا راستہ اور وہ بھی ہموار راستہ بنانے والی شخصیت کا نام ہے شارب رو دولوی شارب صاحب نے تنقید کی دنیا میں اس وقت قدم رکھا جب طلبہ کو اپنے قلم کی جولانیوں کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا اس وقت انہوں نے اپنی اس چوتھی تصنیف کے ذریعے اپنی ناقیدانہ صلاحیتوں کو منوانا شروع کر دیا تھا جگر فن اور شخصیت انیس سو اکسیٹ میں منظر عام پر آئی یہ کتاب ایک سو چھیاسی صفحات پر مشتمل ہے جبکہ جگر کی شاعری اس سے کہیں زیادہ کا تقاضہ کرتی ہے لیکن جب ہم آج ستاون سال کے بعد بھی جبکہ ایک طویل دورانیہ گزر چکا ہے اور اس دورانیہ میں جگر پر متعدد کتابیں آ چکی ہیں اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اختتامی صفحات تک پہنچتے ہیں تو یہ اندازہ با خوبی ہو جاتا ہے کہ فاضل مصنف نہ صرف کوزے میں دریابندی کے ہنر سے واقف ہیں بلکہ ناقیدانہ نگاہ بھی ایک الگ زاویے سے ڈالتے ہیں یہاں میں ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ میرے اس مقالے کو اس وقت کے تناظر میں دیکھا اور پرکھا جائے جب شارید صاحب ایک طالب علم ہے نہ تو وہ اس وقت اپنا تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں اور نہ ہی استاد کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں تو دیکھا یہ جائے کہ اس وقت اصول نقد ان کے پاس کس طرح ہاں کے تھے ان کا تنقیدی میعار کیا مقام رکھ رہا تھا شارید صاحب نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصے میں ان سٹھ صفحات پر وہ ان کی جگر کی شخصیت کا تعرف پیش کرتے ہیں ان کی ان کے مزاج ان کے عادات و اتوار ان کی ذاتی زندگی ان کی مینوشی اور ان سب سے بڑھ کر ان کی انسان دوستی جیسی خوبیوں کا علم ہمیں اس سوانہی خاکے سے مکمل طور پر ہو جاتا ہے پھر جگر کی شاعری کا جائزہ لینے کیلئے مصنف نے ان کے فن کو دو اتوار میں تقسیم کیا ہے پہلا دور داغ جگر سے شولہ اتور تک اور دوسرا دور آتش گل تک مصنف نے نہ صرف جگر کی شاعری پر ناقضہ نہ نگاہ ڈالی ہے بلکہ اس وقت میں جگر پر جو تنقید ہو رہی تھی ان پر بھی جہاں انہیں کوئی بات خلاف فن یا حد درجہ جانبداری پر مبنی لگی ہے اس پر بلا لحاظ کبھی تنقید در تنقید تو کبھی مکمل تردید تو کبھی تائد ضرور کی ہے کلی مدین احمد جب جگر کی شاعری کو ایک درجہ پر محدود کر دیتے ہیں کہ جگر کی غزلیں حسرت فانی اور ازغر کی شاعری کی برابری نہیں کر سکتی تو اس پر مصنف لکھتے ہیں کہ جگر کی مجموعی شاعری پر یہ بات صادق نہیں آتی ہاں اگر ان کی ابتدائی مجموعوں کو پیش نظر رکھ کر کہا جائے تو کسی حد تک مانا جا سکتا ہے کیونکہ بات کی شاعری میں وہ تمام اناثر موجود ہیں جو انہیں انشورہ کی صف میں جگہ دیتے ہیں عام طور پر جگر کی مقبولیت کی وجہ ان کے ترنم کو مانا جاتا ہے اور یہ الزام ان کی شاعری کی مانویت پر سوال کھڑا کر دیتا ہے یہاں تک کہ نیاز صاحب یہ تک کہہ گئے کہ بز میں سخن سے ہٹ کر اگر جگر کے کلام پر غور کیا جائے تو اس کی قلعی اترنے لگتی ہے شاعریف صاحب اس بیان کی پور زور تردید کرتے ہوئے جگر کی شاعری سے انشار کا انتخاب کرتے ہیں جن میں خلوص تڑپ سادگی و پرکاری اور جوش و ولولہ ہے جن کے بارے میں وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں اگر جگر کی زبانی نہ بھی سنا جائے اور صرف پڑھا جائے تو بھقاری کے دل و دماغ پر وجدانی کیفیت تاری کرنے میں کامیاب ہیں سچا یہ ہے کہ جگر کی شاعری کو ان کا انداز بیان ایک نیا رنگ عطا کر دیا کرتا تھا اور جگر اس دور میں مشاعرے کی کامیابی کا زامن مانے جاتے تھے جگر کی شاعری کے متعلق ناقیدین نے کہیں کہیں جانب داری یا یہ کہیے کہ عقیدت مندی کا اظہار کیا ہے اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کرنے کی بھی کوشش کی ہے جس پر استادان فن متمکن ہے یہاں ہمیں شاریب صاحب کی اس ناقدانہ جورت کی داد دینا ہوگی پھر یاد دلانا چاہوں گی کہ یہ کتاب اس وقت کی ہے جب شاریب صاحب کا دور طالب علمی تھا وہ ڈاکٹر محید دین قادری زور جب یہ لکھتے ہیں کہ اقتباس غالب کے بعد کوئی بھی شاعر اس گہرائی تک نہ پہنچ سکا جہاں جگر پہنچے جاتے ہیں میر کی سادگی اور پرکاری جگر کے اشعار میں جگہ جگہ نمائی ہے میر درد غالب مومین اور اقبال سے وہ رفتہ رفتہ متاثر ہوتے رہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں اساتعزائی سخن کی نہ صرف جھلکیں نمائی ہیں بلکہ بعض مقامات پر وہ ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں اقتباس ختم شاریب صاحب ڈاکٹر محید دین قادری زور کی اس تحریر کے متعلق لکھتے ہیں زور صاحب کا یہ بیان ان کی عقیدت پر منحصر معلوم ہوتا ہے ورنہ جگر کے کلام میں نہ تو غالب کی سنجیدہ فکر اور نہ اقبال کی فلسفیہ نہ گہرائی نہ میر کی نشتریت ہے جو دلوں کو تڑپا دے جگر اور میر کے لبو لہجے میں بڑا فرق ہے میر کا سوز اور تڑپا دینے والے نشتر جگر کے یہاں نہیں ہیں ان کا لبو لہجہ میر سے بلکل الگ ہے اسی طرح جب رشید صدیقی نے جگر کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ موجودہ بہرانی اور ہیجانی دور میں غزل جگر ہی کے سہرے آگے بڑھے گی تب بھی شاریب صاحب بلکل غیر جانب دارانہ انداز میں تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ قول اس دور کی تمام غزل گوئی کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے کے برابر ہے اس بہرانی اور ہیجانی دور کی غزل کی ظلفوں کو آراستہ کرنے میں بہتوں کا حصہ رہا جو منفرد مقام اور منفرد لبو لہجہ رکھتے ہیں درج بالہ تنقید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جگر کی شائرانہ خوبیوں کے قائل نہیں ہیں وہ اس بات کا بجا طور پر اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جگر نے اردو شائری کو ایک نیا رنگ روپ و دلکشی عطا کی ہے جو پاکیزگی اور پرکاری کا پیکر ہے ان کی شائری میں محبت کا سوز بھی ہے انسان دوستی کا ساز بھی اور خلوی اس کا راگ بھی اسی راگ اور رنگ نے ان کی غزل کو حیات جاویدانی عطا کی ہے غزل کے ارتقاء میں وہ ایک اہم کڑی کے طور پر جانے جاتے رہیں گے اور جگر کے سلسلے میں بطور ناقد شائری بردولوی پہلے مقام پر فائز رہیں گے کیونکہ جگر پر شائع ہونے والی کتب میں اس تصنیف کو اولیت کا درجہ حاصل ہے اس کتاب سے قبل جگر پر محض دو مزامی ہی شائع ہوئے تھے ایک رشید احمد صدیقی کا اور دوسرا عطا محمد شولہ کا معزز حاضرین شارب صاحب کے لیے جگر ہی کا ایک شیر پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی اپنی اپنی وسط فکر و نظر کی بات ہے اپنی اپنی وسط فکر و نظر کی بات ہے جس نے جو عالم بنا ڈالا اسی کا ہو گیا آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہو گیا وقتوں میں میری سرٹیف کرنی اس چیج پر دے رہا ہوں جی شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاپٹر عشرت ناہیت اور اب ہمارے اگلے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر ریحان حسن میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں ڈاکٹر ریحان حسن میں ڈاکٹر شبنم ریزوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں ڈاکٹر شبنم ریزوی ڈاکٹر شبنم ریزوی سے ڈاکٹر شبنم ریزوی سے میرے مقالے کا عنوان ہے اسرار الحق مجاز پر ایک نظر آج جشن شارب کی موقع پر یہ مقالہ پیش خدمت ہے گنچو گلتے یہی لیکن یہ رانائی نہ تھی گنچو گلتے یہی لیکن یہ رانائی نہ تھی اس گلستہ میں بہار اس دھوم سے آئی نہ تھی پروفیسر شارب عبداللی صاحب نے یوں تو بہت ساری کتابوں کی تخلیق کی ہے اور عدب کے آپ روشن ستارہ ہیں تنقیلی دنیا کے مضبوستون ہیں میں نے جس کتاب کو چنا ہے وہ مختصر سے کتاب اسرار الحق مجاز پر لکھی گئی ہے مگر صرف صفات کی بنا پر مختصر نہیں کہی جا سکتی مانوی اعتبار سے یہ گاغر میں ساغر ہے مجاز کو جاننا ہو پہچاننا ہو اور ان کے جنون کی تفصیل اور وجہ جاننی ہو یا مجاز کی عشقیہ غنائیہ رومانی انقلابی شائری کو سمجھنا ہو یا پھر مجاز کی غزلیں اور ان کی خوبصورت نظموں کے علاوہ ان کی زبان اندازہ بیان تشبیر استیارے کنائے جذبات نگاری پیکر تراشی تصویر کشی تہذیب آشقی کے ساتھ ساتھ ہی مجاز کی سادگی معنویت اور تہداری کا علم اگر چاہتے ہوں تو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے مجاز کی شائری میں باقاعدہ نہ صرف کردار نگاری بلکہ مکالمہ نگاری منظر نگاری کلائمکس اقتام بھی موجود ہے مرزا غالب نے اگر مراسلے کو مکالمہ بنا دیا تو مجاز نے نظموں کو کتابت کا عالی نمونہ بنایا مجاز کی نظموں میں معصومانہ انداز میں گفتگو کرنے کا جہنر سیکھا وہ نہ صرف مجاز کے لئے ایک انوکہ انداز تھا بلکہ اردو شائری کے لئے نیا تجربہ تھا مجاز اپنی نظموں میں بڑی بڑی عالی مانا باتوں سے روب ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ بڑی ہمدردی کے ساتھ سمجھا زمجا کر باتوں کو بتاتے ہیں شارف صاحب لکھتے ہیں کہ غالب اور مجاز میں تقابل کی کوئی گنجاش نہ ہونے کے باوجود دونوں ایک ہی اپنی بڑائی شکست کی آواز میں پاتے ہیں غالب لکھتے ہیں میں ہوں اپنی شکست کی آواز اور مجاز کہتے ہیں ساری محفل جس پہ جو مٹھی مجاز وہ تو آواز شکست ساز ہے پروفیسر شارف بدولوی صاحب کا یہ کمال ہے کہ جس موضوع پر قلم طراز ہوتے ہیں اسے انوکھا نرالہ آلہ مرتبہ مستند بنا کر جلا بغزیتے ہیں مجاز پر لکھنے والوں کی کمی نہیں مگر جو انداز بیعان جو سچائی جو حقیقت جو گہرائی جو فراوانی اور زندگی کی کڑی سے کڑی جس انداز سے شارف صاحب جوڑے چلتے ہیں وہ بھی پوری صداقت کے ساتھ وہ کئی نظر نہیں آتی یہ پیراغراف میں چھوڑ رہی ہوں پروفیسر شارف بدولوی صاحب نے مجاز پر اتنا امدہ لکھا اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے دونوں ایک ہی غزبے میں پیدا ہوئے ایک ہی ماحول نے پرورش پائی ایک ہی آبو ہوا میں سانس لی اور ایک ہی تہذیبی گہوارے میں پھلے پھولے اور ایک ہی چمن میں کھیل کود کر بڑے ہوئے ایک سی عدوی فضاء نے ان دونوں کو پروان چڑھایا ہاں زمانے کا فرق ضرور رہا اور مجاز کی زندگی کے آخری ایام جو لکھنوں کے سرزمین پر گزارے شارف صاحب قدم بقدم ساتھ ساتھ رہے انہوں نے مجاز کے ہر دکھ درد ناکامی محرومی خوشی کو تنقید کی نظر سے پرکھا سمجھا اور محسوس کیا تب بیان کیا اس لئے مجاز کو سمجھنے کے لیے کے ساتھ پیش کیا ہے انہوں نے بڑی سے بڑی اور اہم سے اہم باتوں کو نہایت کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی اور غیر ضروری دکھنے والی باتوں کو بھی بیان کیا ہے تاکہ مجاز کا نفسیات ہی تذیہ کرتے وقت ان تمام واقعات حاصلات اور زندگی کی محرومیوں ناکامیوں شادمانیوں عشق محبت لات پیار گنڈا تاویس محرم فقیر بننا عصرہ اور قاسد بننا علم و عدب جنسی تشنگی بے روزگاری گویا مجاز کی شاعرانہ کامیابی اور ان کی زندگی کی ناکام زندگی کے ہر گوشے کو روشناس کر دیا ہے جس سے خارقہ فطری عمل رد عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے تب قاری کو مجاز پر کبھی پیار کبھی غصہ کبھی ترس آنے لگتا ہے ایک لقت ایسی ہمدردی پیدا ہو جاتی کہ کاش مجاز کو کوئی آگے بڑھ کر تھام دیتا کہیں نوکری مل جاتی کوئی انہیں سمجھاتا کوئی پیار کرتا اسے سمال لیتا ایک ہمدردانہ جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا یہ وہی جذبہ ہے جو عمرو جان عدہ پڑھنے کے بعد قاری کے دل میں عمرو کے لئے پیدا ہو گیا ہے پروفیسر شاریف دلوی صاحب نے نہایت صاحب گوئی کے ساتھ مجاز کے حالات کا جائزہ کچھ اس طرح سے پیش کیا ہے اگر وہ کہیں ملازم ہوتے اور معاشی طور پر انہیں اتمنان ہوتا تو شاید اس طرح شراب میں نہ ڈوبتے دوسرے احباب وہ خواہ صدار جعفری ہو سبت حسن ہو جذبی ہو یا کوئی اور ان کے اور مجاز کے مالی حالات میں بڑا فرق تھا جس سے ان کے اندر ایک احساس کم تری پیدا کر دیا تھا اس میں محبت کی ناکامی یا کسی خاتون کے معاملے میں ناکامی نہ حاصل کرنے سے احساس کم تری میں اضافہ ہو گیا تھا اس سے نفسیاتی طور پر ان میں خودعذیتی کا جذبہ پیدا ہو گیا شراب نوشی کی کسرت بھی اسی کا ایک خاص سبب تھی کہ وہ ہوش کے عالم میں اس دنیا کو برداشت نہیں کر پاتے تھے شاریب صاحب نے مجاز کے زندگی کا کاروان بہت مدھیم رفتار سے آگے بڑھایا ہے رودولی، ڈلی، آگرہ، علیگرڈ، ڈلی اور ممبئی سے ہوتا ہوا یہ پھر لٹوں پہنچتا ہے یہاں میر تقی میر اور مجاز میں کافی مماثلت نظر آتی ہے اس حد تک بڑی کی چاند میں پری پیہ کر نظر آنے لگی جونوں کا دورہ دونوں کو پڑا محبت محرومی، بیروزگاری دونوں کو جھیلنے پڑی مگر یہاں میر آگے بڑھ گئے انہیں لکنوں راس آگیا ان کی ایک نہیں دو دو شادیاں ہو گئیں نواب سے بابستگی کے بعد ان کی زندگی بحال ہو گئی مرمجاز کو نہ آگرہ راس آیا نہ ڈلی، نہ بمبئی ان کی قسمت کا ستارہ علیگرڈ میں چبکا اور آپ شائری کے آسمان کے روشن سے تارہ ہو گئے جگمگاتی جاگتی راتوں کے تارہ ہو گئے علیگرڈ میں ہی انہوں نے اپنی شائری کا لہوانوا لیا علیگرڈ کی فیضہ میں مجازد نے ایسا رز گھولا کہ ہوسٹل کی لڑکیوں کی نیندیں اڑ گئیں ہر طرف محبت ہی محبت ہی کوئی لڑکی ہاتھ کی نس کٹ رہی ہے کوئی آہ بر رہی ہے کوئی دیوانی ہوئی جاتی ہے آہنگ خریدے اور تحفے میں دیے جا رہے ہیں اس میں چکتائی نے نہایت انتہ طریقے سے اس منظر کو اپنی ناویلوں میں پیش کیا ہے شہرت اور ہر دل عزیزی بھی کبھی کبھی انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے مجازد کے ساتھ بھی کچھ یہ سی ہوا شاریف صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے ایک ایک شیر پر لوگ سر دھنتے ہیں بار بار پڑھنے کی فرمائش کرتے ہیں مجازد کی نظمیں اور غزلیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا ہر دل کی پکار بن گئی ہے مجازد کے سانوں اور مزدوروں اور غریبوں کے بھی مقبول شاعر بن گئتے ہیں یہاں پہ پیراگراف ہم چھوڑتے ہیں تی نومبر انیس سو پچپن کو لکھنوں میں اپنی نویت کا پہلا اسڈینٹ اردو کنوکیشن ہوا بقول شاہر بردولی صاحب بننے بھائی سجاد زہیر احتشام حسین رہنمائے طاقت تھے جن کے خطوط پر سردار جعفری ساہیر لدیوانوی بس ختم ہو رہا ہے مجاز حیدر ساہیر لدیوانوی نواز حیدر ڈاکٹر عبدالعلم باکرمیندی رجیل سجاد زہیر حیط اللہ انساری سمچکتائی ڈاکٹر محمد حسن اور بن جانے کتنے عدیب اور شاعر یہاں پہ جمع تھے لکنوں کی سفید بارہ دری میں مشاعرہ تھا بس چند لائن اور ہے شاہر صاحب لکھتے ہیں سفید بارہ دری کے شاندار ہال میں کنوکیشن کا افتتحہ تھا افتتحہ ہی جسلاس کے بعد مشاعرہ تھا جس کا لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے مجاز سرگوشی کے عالم میں سرگوشی کے عالم میں تھے بہت خوش تھے میں نے انہیں اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا مجاز کا نام پکارا گیا تو سارا حال تعلیوں سے گونیا لگا مجاز دو تین غزلوں کو سنانے کے بعد انہوں نے یہ غزل پڑھی بڑی مشکل ہے دنیا کا سورنا تیری ظلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے لوگ آوارہ آوارہ کا نعرہ بلند کرنے لگے شاندار استقبال کے بعد پانچ دسمبر منیس سو پچپن کو دنیا سے رخصت ہو گئے مجاز سارا شہر صوب نشین تھا ان کے جنازے میں وہ تمام عدیب اور شاعر جو باہر سے آئے تھے مشاعرے کا مجمع اور پورا شہر شامل تھا مجاز کو شاندار زندگی تو نہیں ملی مگر شاندار موت ضرور ملی مجاز کی برات کی جنہاں ان کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلائے ان تمام باتوں کی جانکاری اگر بہت اچھی طریقے سے کرنا ہو تو شارب صاحب کی کتاب اس سے امدہ اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی بہت بہت شکریہ شکریہ دکٹر شبن عبیدی اب میں دکٹر ریحان حسن کو آواز دے رہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات پیش کریں دکٹر ریحان حسن امریز سر سے جناب احمد ابراہیم الوی صاحب سمی صاحب تینوں حضرات میں نے ڈاکٹر ریحان حسن پربین صاحبہ سے ارز کر دیا تھا کہ میں مقالہ نہیں لکھ سکتا میں جن حالات میں ہوں تو انہیں فرمایا کہ جیسے بھی ہو تم آ جاؤ تاکہ مسننہ حسن کی بھی نمائندگی ہو جائے گی میرے والد محترم نے پروفیسر شاریب ردولوی صاحب کے حوالے ہمارے بڑے بھائی حسن مسننہ اور مجھے کیا تھا اور انہوں نے ہر موقع پر اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے گھریلی مسائل کو بھی انہوں نے حل کیا اور باپ کے بعد جو انہوں نے محبتیں ہمیں دیں وہ اس کا بدل تو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے اور ہمیں تو ایسا لگا پہلے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ جو ہے وہ سر کی مہربانیاں اور شفقتیں اور باپ کی جگہ باپ بن جانا صرف میرے ہی ساتھ تھا لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ نہ جانے کتنے کے ساتھ بلکل باپ جو سا رویہ پروفیسر شاری بردولوی کا ہے اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے حقیقی باپ جو ہے وہ پروفیسر شاری بردولوی ہیں اور وہ ہر کی اسی طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں کہ کسی کو بھی بیگانگی کا احساس نہیں ہوتا میرا یہ مضمون پہلے چھپا ہوا ہے تو میں تھوڑا سے پڑھ دیتا ہوں موضوع ہے شاری بردولوی اور اردو مرسیہ بعض افراد مختلف نو صفات و خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کی فنی شخصیت کا کوئی ایک پہلو اس قدر انمائی ہو جاتا ہے کہ تمام لوگوں کی نظریں اسی انمائی پہلو پر رک جاتی ہیں اور دوسری فنی خصوصیات کی جانب توجہ بھی نہیں جاتی کچھ ایسا ہی معاملہ پروفیسر شاری بردولوی کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے علم و عدب کے مختلف میدانوں میں اپنا جوہر ایک عمال دکھایا اور اپنی خدادات صلاحیتوں کا اقرار ماہرین علم و فن سے کرایا لیکن انہیں بین الاقوامی شہرت ایک تنقید نگار کی حیثیت سے حاصل ہوئی اور ایسا کیوں کر نہ ہوتا کہ جب انہوں نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا اس وقت تو انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کے لیے پہلے پہل مرسیہ کو ہی تخت مشق پنایا کہ جسے معمولی سنف سمجھ کر لوگوں نے نظرانداز کر دیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس سنف نے اپنا لوہا منوایا اور مرسیہ کی جانب ماہرین علم و فن متوجہ ہوئے یو تو اس سنف سخن میں تباہ آزمائی کے ساتھ حالی و شبلی اور مسعود حسین نزوی عدیب جیسے ناقدین نے مرسیہ گوئیوں کے کلام کا جائزہ لیا تھا اور ان کے کلام کے متعلق اپنی بے شکیمت تنقیدی آرہ پیش کی تھی جس سے سلح کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر شاری بردولوی نے مراسیہ نیس میں ڈرامائی اناثر پر کتاب لکھی جو اردو تنقید میں انیس کے مرسیوں میں ڈرامائی اناثر کے تلاش کے حوالے سے نقشہ اول کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں مراسیہ نیس سے مثالے پیش دے کر ان مقامات کی نشاندہی کی ہے جن مقامات پر نیس کے مرسیوں میں ڈرامائی اناثر پائے جاتے ہیں اس سلحے میں شاری بردولوی نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے متعلق پروفیسر احتشام حسین کا کہنا ہے کوڑ شاریب نے ایک منصفانہ اور ناقدانہ نقطے نظر اختیار کرتے ہوئے پہلے ڈرامے اور مرسیہ کے خصوصیات پر الگ الگ نظر ڈالی پھر ان کے مشترک اناثر مثل ترتیب واقعات کردار نگاری کشمکش تصادم عمل اور بنیادی مقصد سے بحث کی ہے ان کے پیش نظر خاص طور سے وہی نقطے نظر رہا ہے جو عرستون علمیہ کے متعلق قائم کیا تھا یہاں انہوں نے دیدہ وری اور سوج بوس سے کام لے کر مطابقت کو زیادہ سے زیادہ نمائع کرنے کے لیے مراسیہ نیس سے بہت سے مثالیں تلاش کی ہیں اور بحث کو زیادہ پیچیدہ بنائے بغیر اپنے خیالات سادگی اور صفائی سے پیش کر دیئے ہیں انکور یہ صداقت ہے کہ مراسیہ نیس کا متعلق ہمارے ناقدین نے ہر ذاویہ نظر سے کیا اور مرسیہ میں ان تمام اناثر کے نشاندہی کی ہے کہ جو مرسیوں میں پائی جاتی ہیں لیکن تنقید نگاروں نے مراسیہ نیس میں درامائی اناثر کی نشاندہی اب تک نہ کی تھی جبکہ انیس کے مرسیوں میں جا بجا درامائی کے اناثر کا فرما نظر آتے ہیں مگر اس بات کی جانب شاری برودولوی نے توجہ کی اور انیس کے مرسیوں میں ایک نیا گوشہ تلاش کر کے ناقدانِ عدب کو محض متوجہ ہی نہیں کیا بلکہ مراسی انیس میں درامائی اناثر کی جا بجا نشاندہی کر کے اپنے تنقید نظریات سے اردو تنقید کو مالا مال بھی کیا یقینا ڈرامائی اور مرسیہ میں اب کچھ چیزیں تھوڑا چھوڑتا جاتا ہوں گو کے مرسیہ میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ڈرامائی کے مثل اسٹیج پر مناظر ناظرین کے سامنے پیش کیے جائیں لیکن میرا انیس نے اپنے مرسیوں میں ایسی مصوری کی ہے کہ ڈرامائی کی طرح تمام مناظر نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور ایسا اس لیے ہوا کہ انیس نے اپنے مرسیوں میں جن کرداروں کا حوال نظم کیا ہے ان کرداروں کے عامال و افعال کو نظم کرنے کے لیے ان پہلوں کا ذکر کرنا ضروری تھا جو انسانی زندگی میں کار فرما ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ انیس اپنے مرسیوں میں جن کرداروں کا ذکر کرتے ہیں وہ کردار آلہ طبقات کے نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے مقابل جو لوگ آتے ہیں وہ پست و ادنہ آلہ طبقات کے نمائندگی کرتے ہیں اور جب ان دونوں کرداروں کے تجمعنی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام انسانی پہلوں کا ذکر ہوگا جو آلہ و ادنہ طبقات سے تعلیر رکھتے ہیں اسی بنا پر مینعیز کے مرسیوں میں انسانی پہلوں کے ذکر کے سبب اس کے کردار ڈرامے کے کردار کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ اگر مرسیہ خان پڑھتا ہے تو اس کے طرز میں ڈرامائی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے چنانچہ شاری بردولوی کہتے ہیں مرسیہ کے پڑھنے کا طرز بھی بہت بڑی حد تک ڈرامائی کیفیت پیدا کرتا ہے لیکن ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے بھی مرسیہ کو ڈراما نہیں کہا جا سکتا اس سے انکار نہیں کہا جا سکتا کہ غیر شعوری طور پر صحیح لیکن مرسیہ میں ڈرامائی اناثر ملتے ہیں جو کہ اسی طرح مرسیہ میں سرگر میں عمل نظر آتے ہیں جس طرح کہ انہیں ڈرامے میں ہونا چاہیے مرسیہ میں ڈرامائی اناثر کی نشاندہی سے انکار نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ڈرامے کے وہ تمام اناثر مراسیانیس میں پائے جاتے ہیں جو ایک ڈرامے کو کامیاب بناتے ہیں میں چھوٹا جاتا شاری بردولوی کے مرسیوں پر اس تنقیدی اظہار خیال سے ان کے تنقیدی شعور پر روشنی پڑتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ تنقیدی نگارشات آئندہ نسل کے تنقید نگاروں کے لیے مشعل راہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے شکریہ شکریہ ہمارے سبھی مقالانگار انہوں نے بہت وقت سے اپنے مقالوں کو ختم کیا میں ان کا واقعی دل سے شکر گزار ہوں اور میں اب شاری بردولوی صاحب کے ایک ہنہار اور بہت ہی اہم شاگر پروفیسر رضی اور رحمان صاحب سے درقات ہمارے آج کے اس چلاس کے مہمانے زیوہ قار ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گورکپور یونیورسٹری پروفیسر رضی اور رحمان صاحب کراکین مجلس صدارت اساز ذائقرام خواتین و حضرات میں تھوڑی سی لیبرٹی لیتے ہوئے ایک تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ اساز ذائقرام نیچے ہوں اور مجھ جیسے شاگرد کو ڈائس پہ در جگہ دی جائے لیکن بہرحال فاروق بھائی کی محبت تو میں نے سوچا میں نے ان سے درخواست کی کہ بھائی میں کوئی تقریر نہیں کروں گا کچھ تاثرات ہیں میں چاہتا ہوں اگر آپ برداشت کر لیں تو میں اسے پڑھوں کچھ یادیں ہیں جو میری زندگی کا حصہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ سے شیئر کروں میرے اس مضمون نمہ تاثراتی مضمون کا انوان ہے اسی کوکپ کی تابانی سے ہے میرا جہاں روشن اسی کوکپ کی تابانی سے ہے میرا جہاں روشن میں اپنے اساز کرام کو بیابا کی شب تاریخ میں قندیل روحبانی سمجھتا ہوں خواہ وہ گاؤں کا اسکول ہو دھنباد کا پی کے رائے میموریل کالیج یا پھر شعب اردو رانچی انویسٹی رانچی میں نے ہر مقام پر اپنے اساز کرام کا مثالی کردار دیکھا ہے اسی سفر میں آخری پڑاؤ دہلی انویسٹی تھا رانچی سے دلی کا سفر ماز اللہ خاجاؤں کا شہر صوفیہ کا شہر اہلِ علم و فضل کا شہر شیر و عدب کا شہر تہذیب و ثقافت کا شہر وہ شہر جو ہندوستان کا قلب تھا اور اب بھی ہے قلب شہر میں واقع ایک جامع جسے دنیا انویسٹی آف ڈیل ہی کہتی ہے ہم شاگردوں کی آخری پناہگاہ تشنگانِ علم کا چشمہِ آبِ حیوان دلی انویسٹی اس وقت کی دلی انویسٹی جس کے شیخ الجامعہ پروفیسر مونیس رضا صاحب ہوا کرتے تھے جغرافیائی حدود سے باہر ہمالیائی شخصیت اہد ساز ادارہ ساز نظریہ ساز اور اس وقت کا شعبِ اردو جس کے بنیاد گزار خاجہ احمد فاروقی صاحب ہوا کرتے تھے جنہوں نے اس حضر کی ایک قوسِ قضحی کائنات آباد کی تھی جس کے سربراہ استادی پروفیسر قمر رئیس صاحب ہوا کرتے تھے ایک ایسی شخصیت جو رئیسِ فکر و نظر تھی اور جو تحریکِ اثر کے مہتاب و قمر بھی تھی جس شعبِ کا سربراہ علمی و عدوی اعتبار سے رئیس ہو اور نظریاتی میدان میں مثلِ قمر تو ایسے شعبِ کے علمی وقار کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت کا شعبِ اردو دہلی انوستی جہاں استازی پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب برسرِ کار تھے جہاں جناب مغیس الدین فریدی جیسا فردِ فرید موجود تھا پروفیسر زہیر عمد صدیقی کی شخصیت اظہر من الشمس تھی جناب تنویر احمد علوی جیسا یگانے روزگار اور جناتی شخصیت سایہ فگن تھی ان کا اندازہ تخاطب زفر بھائی تشریف رکھتے ہیں فاروق بھائی ہیں وہ شیئر کریں گے ان کا اندازہ تخاطب اے لڑکے آج بھی کانوں میں رس گھولتا ہے اکثر وہ کندے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے شاگردوں کے اور اے لڑکے کرو محبت سے پروفیسر شریف احمد جن کی علمی صلاحیتوں اور شرافتوں کی ایک دنیا قائل تھی پروفیسر امیر عارفی کی قلندرانہ شخصیت ہم طالب علموں کے لیے تمانیت پروفیسر عبدالحق کی مشفقانہ سرپرستی پروفیسر اتقاللہ صاحب کی استعلاحاتی نظر اور پروفیسر صادق علی کی مصبرانہ بوکلمونی کے ہم سب مدہ اور ان کے علم و فضل کے اسیر ہوا کرتے تھے اور ان سب میں پروفیسر شمیم نکست صحبہ جن کی ممتہ کی چھوہوں میں ہم طالب علم میں پناہ لیتے ہیں ایک سائے چھتنار ان کے تبسم میں حلاوت اور قائدانہ و سرپرستانہ انداز میں ہم سب کے لیے جینے کا سہارا اور مشکل گھڑی اور اندھیرے اور خافناک مستقبل سے خافزدہ رہنے پر ہمت کی تلقین ہمارے لیے حوصلے کا سبب ہوا کرتی تھی ان کی شخصیت جیسے جیٹ کی تبتی دھوپ میں بارش اور سوکھے کھیت میں پانی کی طرح تھی میں نے ان کی طرف آبندی وقت اور کام کی ذمہ داری اور اس کے تئیس سنجیدگی لگاؤ بہت کم لوگوں میں دیکھائیں ان کی شخصیت میں جو رچاؤ اور جو رکھ رکھاؤ جو تہذیب میں نے دیکھی وہ کم دکھائی دیتی ہے بلکہ اب تو اللہ ہی اللہ ہے ریسرچ کے دوران ہم اکثر سید سراج الدین اجملی صاحب کے ہمراہ موریس نگر ان کے گھر جاتے تھے وہ گھر جس کی تسلیسی کائنات تھی پروفیسر شمیم نکس صاحبہ استاذی پروفیسر شاریوی ردولوی صاحب اور شوا فاطمہ صاحبہ حالانکہ دوران قیام دہلی ہم نے انہیں گھر پر کم ہی شوا فاطمہ صاحبہ کم ہی دیکھا زیادہ تر دو نفوس قدسیہ پر مشتمل موریس نگر کا وہ گھر ہمارے لیے ایک خاص کشش رکھتا تھا والدین جیسا پیار پانے کے لیے ہم غریب الوطن موریس نگر کے اس آستانے پر جایا کرتے تھے خلوص کی مٹھاس ملی ہوئی امدہ چائے کے لیے ہم استاذی پروفیسر عبدالحق کے در دولت پر دستک دیتے اور تہذیب و شائشتگی میں ڈوبی درویسی شان اور خانقاہی وقار کے حامل شخص سے کلاسی کی شیریات پر اپنے علم اضافے کے لیے آستانے فریدی پر حاضری دیتے ہم طالب علموں خصوصاً سید سراج الدین اجملی اور ڈاکٹر مظہر احمد کے لیے یہی تین خانقاہ تھی سہرہ دیلی میں یہ تین نخلستان تھے یوں تو ہم سلسلے قمریہ سے بیعت تھے پروفیسر قمر رئی صاحب میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں معاف کریے گا چونکہ اسازہ میں سے بیشتر اب نہیں رہے تو میں تھوڑا جذباتی ہوں سلسلے سے میں چاہتا تھا کسی وجہ سے کہ میں اسے ذرا پڑھ کے آپ کو سناؤں یوں تو ہم سلسلے قمریہ سے بیعت تھے لیکن سلسلے چشتیا فریدی صاحب کا تعلق اسی خاندان سے تھا لیکن سلسلے چشتیا سلسلے حقیہ اور سلسلے شمیمو شاربیہ سے ہمارا قلبی اور روحانی لگا ہم حسب استعداد تینوں اور بلکہ چاروں آب حیاتی چشموں سے سہراب ہوتے اور اپنے اپنے رین بسیروں میں لوٹ جاتے ہیں حضرات آج وہ دن ہوا ہو گئے لیکن ان کی یادیں شمی میں جاں ہیں آج ہم آپ کے سامنے سمہ خراشی کی جسارت بیجا کر رہے ہیں یہ حوصلہ انہی خانوادوں سے وابستگی کے سبب پیدا ہوا ہے آج ہم جہاں بھی اور جس حال میں ہیں وہ انہی ہمالیائی شخصیات اور ان کے آستانے کا فیض ہے ورنہ اپنی جھولی اور زمبیل میں خضف ریزوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پہلے بھی ہاتھ خالی تھے آج بھی خالی ہیں ہاں اگر آپ کے خیال میں ہمارے پاس کچھ ہے تو یہ انہی کا سمرہ ہے فیضان ہے وہ زبانہ جو ہماری تعلیم علمی کا تھا اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صدر شعبہ اردو ہوں گے دین فیکلٹی آف زفر پہ بیٹھے ہی یہاں پہ دین فیکلٹی آف آرٹ رہیں یہاں دین فیکلٹی آف آرٹ ہوں گے یا دیگر قلیدی عہدوں پر فائز ہوں گے ہم تو محض لکچرشپ ہی مل جائے کی تمنا آسمانی سوچ پر ہکاپ کاپ جاتے تھے اسی کو اپنی میراج خیال کرتے تھے اور اسی مقانہ سوچ پر اکثر ڈاکٹر محمود فیاض استاذ فارسی ڈاکٹر زاکر حسین کالج تازیانہ لگا کر ہمیں خاموش کر دیا کرتے تھے ان کے جملے اس طرح ہوتے تھے سنیں آپ اولاد اگر وہ کہتے میاں صدر شعبہ اردو آپ کے رشتدار ہیں ہم کہتے نہیں پھر وہ فرماتے آپ انہیں کسی طرح سے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہم کہتے بالکل نہیں پھر وہ گویا ہوتے کہ آپ سے صدر شعبہ اردو ڈرتے ہیں تو ہمارا جواب ہوتا قطع نہیں اور پھر ان کا آخری جملہ ہوتا کہ میاں لکچرشپ کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں آپ کو کسی بھی طرح نوکری نہیں مل سکتے اور حضرات ہم دھیمی اور افسردہ آواز میں کہتے کہ آپ نے بجا فرمایا لیکن حضرات ان تمام برہنہ صداقتوں کے باوجود ایک بڑی سچائی چائی کا میں ذکر کرتا چلوں کہ ہم دلی اگر اپنی تمام تر کشتیاں جلا کر آئے تھے تو بزرگوں کی دعاوں کے تفیل ہی آئے تھے اور آج اگر کسی مقام پر ہیں تو یہ بھی منذکورہ بزرگوں کا ہی سمرہ ہے اس کے سوارتی بھر کچھ نہیں یہی حقیقت ہے کلی صداقت آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور اپنے اصاز کرام کو یاد کر رہے ہیں یہ کام ذرا پہلے ہونا چاہیے تھا کیونکہ آج کی محفل جشن شارب تو ہی جشن شاگردان شارب و شمیم بھی ہے اور اس اعتبار سے یہ آدھی ادھوری ہے میں بہت درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور اس اعتبار سے یہ آدھی ادھوری ہے کیونکہ ہم اپنے درمیان شجر سایدار کے ایک حصے کو نہیں پا رہے ہیں ایک نہایت محذب شائستہ انسانیت کا درد رکھنے والی اور خاص طور پر شاگردوں کے لیے ہمیشہ دعا گو اور مصیبتوں اور ضرورتوں کی گھڑی میں خاموشی سے مدد کرنے والی اور ہما وقت کھڑی رہنے والی محترم شخصیت کو اپنے درمیان ہم نہیں پا رہے ہیں یہ کمی مجھے پریشان کر رہی ہے آپ بھی اس پریشانی میں محترم ہیں حضرات میں ان کا نہ صرف طالب علم رہا ہوں بلکہ ان کے دور صدارت میں مجھے دہلی انوستی میں بحثت آرے کام کرنے اور پڑھانے کا شرف آنسل ہوا میں نے ان کے ساتھ رہ کر سیکھا کہ استاد کا مقام کیا ہے وقت کی پابندی کس طرح کی جاتی ہے ذمہ داریوں کو کس سلیقے اور امدگی کے ساتھ نبھایا جاتا ہے کاموں کے بوجھ کے باوجود حرف شکایت کا کوئی خانہ نہیں اپنے معاتتوں سے کس طرح کا مشفقانہ ہمدردانہ اور عزت و وقار کے ساتھ مساویانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے اس طرح کام کے تئی وفاداری و اخلاص ہی آپ کا اصلی ایمان تھا اور بس جو آج انقہ ہے حضرات میری مراد ممتہ معی شخصیت پروفیسر شمیم نکھس صحابہ سے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب چندی گھنم میں تھا تو آپ پی ایڈی وائیوہ کے لئے تشریف لائیں تھیں میں نے انہیں ریسیب بھی کیا تھا اور پھر بعد ازا انہیں اسٹریشن تک چھوڑنے بھی گیا آپ مجھے پنجاب انیورسٹی میں دیکھ کر خوش تھی انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا آج ان کے ساتھ ہے آپ راستے بھر مجھے دعائیں دیتی رہیں اسی طرح میں نے ایک زمانے کے بعد لکنو اردو اکادمی کی میٹنگ کے بعد ڈاکٹر خان احمد فاروق صاحب کے ساتھ آپ کے در اخدس پر حاضری دی تو انہوں نے اچانک ہم دونوں کو سامنے دیکھ کر گلے لگا لیا ڈاکٹر سب موجود ہیں اور وہ گواں ہیں اس بات کے ہم ممتہ کے سائے میں دیر تک بیٹھے رہے حضرات میں نے اپنی زندگی میں حقیقی والدہ کے بعد جو ممتہ بھری محبت بلقیس زفیر الحسن شاید حضرات جانتے ہوں بلقیس زفیر الحسن گیلا اندھن کی شائرہ بہت سامنے نہیں آسکیں لیکن بہرحال خواتین شورم ان کا مقام ہے شایرات من کم بلقیس زفیر الحسن اور پروفیسر شمیم نکس صاحبہ کے اندر دیکھی ہے وہ عموان مجھے کم ملی اور اب تو شاگرد و استاذ کے رشتوں کے معاملے میں علمان و علتش اس دن انہیں یہ لگ رہا تھا کہ بیٹے کو بہت کچھ کھلا کر بیٹے دیر تک استاذ محترم پروفیسر شایر عبدالوی صاحب اور شمیم صاحبہ کے سائے آتفت میں ہم بیٹھے رہے شاید انہیں لگ رہا تھے کہ ان کا لگایا ہوا پودا اب تناور ہو چکا ہے وہ مطمئن تھیں اور آئندہ بھی آتے رہنے کی تلقیم کی لیکن ہم اپنی مادی سرگرمیوں اور دفتری کاموں میں ایسے الجھے کہ کم ہی صدبود لی اور شاد و نادر ہی دستک دی یہ ہماری بدبختی رہی ہے اور ہم اس کے ضرور مچرم ہیں تھوڑا سوار ہے حضرات آپ ملازم کریں اصل میں نے جو یادیں تھی جستہ جستہ اس کو یوں ہی لکھ لیا تھا اور وہ بکھریوی شکل میں ہے معاف کی جائے گا محترمہ شمیم نکس صاحبہ کے اندر جو وزہداری شاہستگی اور انسانیت نوازی تھی وہ ہند اسلامی تحزیب کی دین تھی اور اس میں ترقی پسندیت نے اور اضافہ کر دیا تھا استاد محترم پروفیسر شاری بن عدولوی صاحب بین ہی ایسے بین ہی ایسے ہی ہیں جہاں علم دوستی اور علم فہمی کا تعلق ہے آپ اپنا سانی نہیں رکھتے لیکن اس کے ساتھ جو ہند اسلامی تحزیب اور پھر اس پر مستداد اردو تحزیب ہے اس کے آپ نمائندہ ہیں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اردو تحزیب کے لکھنوں کی حد تک آخری نمائندہ آنن نرائن مولا تھے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے اردو کے ساتھ لکھنوں کی تحزیب کہ آپ حقیقی وارث اور علمائندہ ہیں آپ اپنی گفتگوں میں جہاں علم کے موتی بکھیرتے ہیں وہاں آپ کی شائستگی رکھ رکھاؤ اور مشفیخانہ انداد ایک جہاں کو گرویدہ کی ہوئے ہیں میں نے تحریر تقریر کے درمیان بڑے بڑوں کو فسلتے اور آلودہ ہوتے اور تنگ نظری اور بے بسیرتی کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے دیکھا اور پڑھا ہے لیکن آپ کا پورا علمی سرمایہ اس طرح کی کسافتوں سے پاک اور شخصیت و کردار منزہ ہے آپ جس طرح زمزم سے دھلی زبان استعمال کرتے ہیں وہی اردو زبان و عدب کی شان و پہچان ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت میں تین دھارے شامل ہیں ایک دھارہ ردولی شریف کا ہے ایک لکھنو دہلی کا لکھنو دہلی ان معنوں میں جو شائستگی جو تحزیبی رکھ رکھاؤ آپ کے اندر ہے وہ لکھنو کی دین ہے اور جو سادگی اور قلندرانہ صفت اور صلح کل کی صوفیانہ روش ہے وہ دہلی کی دین اور پھر تیسرا اہم دھارہ ترقی پسندیت کی انسان دوستی کا ہے آپ کی شخصیت میں ان تین دھاروں نے مل کر ایک حسین امتزاد پیدا کیا ہے آج جو بہت دستار اور عدو مراتب و مناسب کے لیے جو مارا ماری ہے اس سے کوسو دور رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ دنیا حوث کی امیری حوث کی وزیری میں مسلوالست ہے آج دنیا بغیر کردار کے مال و مطا اور علم و عرفان کا دعویٰ پیش کرتی ہے لیکن حقیقت میں علم و عرفان کا تعلق کردار سے الگ نہیں ہے نہ رہا ہے اور نہ رہے گا صاحب علمہ ہونے کے لیے صاحب کردار ہونا لازمی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کی دنیا اس کی قائل نہیں ہے لیکن ثبات کردار میں ہے آج ہم اسازہ کے درمیان اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے زمانے کے رنگ میں ہم رنگتے جا رہے ہیں استاذ محترم شاری بردولی صاحب کی شخصیت علم و عرفان کے تعلق سے جہاں مین آرہے نور ہے وہاں کردار کے معاملے میں آپ نے اپنی مثال قائم کی جس قدر محتاط اور محذب اور اشائیستہ زمانہ پر استعمال کرتے ہیں اسے سن کر اور پڑھ کر جناب مظہر امام صاحب کی یاد آتی ہے بہت مرسا گفتگو کرتے تھے مظہر امام صاحب مرم مخبور تو میں جب کبھی استاذ کی تقریر سنتا ہوں یا گفتگو ہوتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان قدروں کے جو حامل شخصیتیں تھیں وہ اسی طرح گفتگو کرتے جناب مظہر امام صاحب کی یاد آتی زبان و بیان کے معاملے میں جس قدر مظہر امام صاحب حسم و احتیاس سے کام لیتے تھے آپ ان سے کسی قدر زیادہ اس کا خیال لگتے ہیں یہی وجہ کہ آپ کی زبان میں نرمی اور دل پذیری پیدا ہو گئے شائشتگی اور ششتگی زبان و بیان میں موجود آہد میں آپ کا کوئی سانی نہیں آپ کی تنقیدی نگارشات میں اسی کامل دکھائی دیتا ہے اس میدان میں آپ حالی و شبلی کی روایت کے امین ہیں اور آپ نے خصوصاً حالی کی مقدمہ شہر و شاعری کے بعد اصری تنقید اصری تنقیدی نظریات کو اپنی کتاب جدید اردو تنقید و اصول و نظریات میں جس طرح پیش کیا ہے وہ حالی سے قدم آگے اور اردو تنقید کی بنیاد کو مزید مستقم کرنے جیسا ہے اردو تنقید کے مغربی تناظر کو مغربی تناظر کو حالی نے جہاں چھونے کی کوشش کی تھی وہاں اپنے مغربی تنقید کو اور اردو قارعین و ناقدین کے کے لیے سہل بنانے کی کامیاب کوشش کیے حالی نے جس تنقید کو منذبت بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش اصل میں ذرا سا لکھا ہے کٹ پٹ بزیادہ ہے اس میں معاف کرنے گا بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی تھی آپ نے اسے اور جامعے اور کسیل جہد بنانے کا کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ حال ایک بار اردو تنقید کے لیے جو میار و میزان وضع کیے گئے اس میں جدید اردو تنقید اصول و نظریات کا قلیدی کردارہ ہے ناقدین نے اس کتاب سے نہ صرف قسم فیض کیا ہے بلکہ تنقیدی شدود اسی کتاب سے ان کے اندر پیدا ہوئی ہے آخری پر آگا آج بھی اردو تنقید کے حوالے سے مذکورہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے اس کتاب میں مشرقیوں اور بالخصوص مغربی تنقید کو جس قدر آسان اور سائنٹفک انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ مثالی ہے اردو تنقید کے میدان میں اپنا قبلہ درست رکھنے کے لیے اس کتاب کا پڑھا جانا ناگزیر ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ تنقید کے میدان میں آپ حالی ایسانی کا درجہ رکھتے ہیں جس طرح حالی نے ٹھوس اور بنیادی کاموں پر کبھی ناز نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تبازات کتابوں پر مصنف کی جگہ معلف ہی لکھا ٹھیک اسی طرح آپ نے اپنے علم اور اپنی عدبی نگارشات جو کسیر الجہد ہیں کبھی غرہ نہیں کیا اور نہیں ان کی بنیاد پر اینام و اکرام سے نوازے جانے کے لیے ان گلیاروں کا تواف کیا جہاں آپ سے نصف عمر والے خاک اڑاتے کھتے ہیں آپ نے ہمیشہ اسے ایک عدیب و نقاط کے مرتبے کے خلاف جانا آپ کے عدبی کاموں کے علاوہ آپ کی یہ قلندرانہ شان آپ کو اردو تنقید کے باب میں ہمیشہ زندہ رکھے گی شاشتگی زبان کے معاملے میں آپ کی مثال کو اردو والے صدا پیش نگاہ رکھیں گے تہذیب و نرم و گفتاری کا کوئی حوالہ آپ کے بغیر مکمل نہیں مانا جائے گا آپ کی موجودگی ہمارے لئے باعث تمانیت ہے اور آپ کا علمی سرمایہ ہماری لئے مرشہ لے راہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر رضیر رحمان صاحب مجھے لگا کہ آپ نے پورے شعبے کی طرف سے کی نمائندگی لیلی یونیورسٹری کی طرف سے تمام جذبات تھے اور جو تمام خصوصیات ہم بیان کر سکتے تھے چیدہ چیدہ سر کے بارے میں بہرحل اس وقت اتفاق سے جو ڈائیس ہے وہ ظاہر سی بات ہے پورا ہال یہاں کسی نے کسی تعلق سے شاریس صاحب کے تعلق سے آیا ہے لیکن علوی صاحب نے تو کل رشتہ اپنا بیان کر دیا تھا لیکن اتفاق سے کہ یہاں جو بھی مہمان جیوکار تشریف رکھتے ہیں وہ سر کے شاگرد ہیں اب میں ڈکٹر مالویکا کو دعوت دے رہا ہوں وہ بھی سر کے زمانے میں جواللہ لینڈیورسٹری میں مارڈرن لینڈیورسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی اس حوالے سے وہ بھی شاگرد ہوئی میں ان کو دعوت دے رہا ہوں وہ آئیں اور ازارہ خیال فرمائیں ڈکٹر مالویکا آپ سبھی کو اس منج سے آدھا سر کے لیے میں کیا کہوں آپ سب لوگی کٹھے ہیں یہاں پر اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے ایک انسان انسان ہم سب لوگ ہیں لیکن وہ ایک ایسی شخصیت میں تبدیل ہو جائے اپنے جیتے جی کہ آپ جب بھی اس کو ملیں جب بھی اس کو دیکھیں آپ کا صرف اپنے آپ اس کے سامنے جھگ جائے تو وہ شخصیت خود کتنی بڑی ہوگی اس کا حساس ہم لوگ کر سکتے ہیں میں سر کے ساتھ جینیو میں تھی لیکن میں بہت ہی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اس سمیے میں ڈے سکولر تھی بہت زیادہ نہیں رکنا ہوتا تھا بات کرنا ہوتا تھا سر کو میں نے ضرور ایک کا دکہ اس سمیے دیکھا ہوگا سر کو اس طرح نہیں لیکن جب میں یہاں ملی پہلی بار لکھناؤ میں تو یہ بھول کر کہ سر جینیو میں پڑھاتے تھے یہ بھول کر کہ سر اردو کے اتنے بڑے پروفیسر ہیں یہاں اتنے بڑے آلوچک ہیں اتنی بڑی ہستی ہیں اور بس صرف اپنے آپ ان کے سامنے سے جھگ گیا تو اس شخصیت میں کچھ نہ کچھ جادو تو ضرور ہے سر جو آپ کے اندر ہے وہ دکھتا ہے اور وہ بہت بڑی بات ہے یہ آپ کی سب سے بڑی کمائی ہے زندگی کی کہ آپ سے پڑھے ہوئے آپ کو جاننے والے آپ کے قریبی آپ کے دور کے پاس کے سب لوگ اس آپ کے اورہ کو محسوس کر سکتے ہیں اس جادو کو اور اس کے سامنے وہ جھگ جاتے ہیں اور آپ بہت ہی سر خوش قسمت ہیں اور آپ ہمیشہ ایسے رہیے کہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جشن منایا جا رہا ہے آپ کے نام پر اتنے لوگ آپ کے دیوانے ہیں اتنے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں ایسے کتنوں کے نصیب ہوتے ہیں جو مطلب سامنے دیکھیں کہ ہمارے لئے کیا ہو رہا ہے ہمارے کتنے دیوانے یہاں پر ہیں مجھے شروع سے بہت ہی انٹرس تھا پولٹیکل سائنس میں پھر ہسٹری میں جیوگرافی یہ سارے سبجیکس مجھے پسند تھے لیکن مجھے کبھی نہیں پتتا تھا کہ میں ہندی میں چلی جاؤں گی اور اس کے بعد اردو مطلب بھاشائیں آکرشت کریں گی میرے فادر ہندی کے بڑے اچھے کوئی رہے ہیں تو ان کو یہ تھا کہ میری بیٹی ہندی میں ہی پڑھے ہندی کی پڑھائی کریں اور میرا پھر جی این یو میں ہو بھی گیا جانا لیکن آج میں جب شارب سر کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ غلطی ہو گئی سر سے پڑھنا چاہیے تھا اردو پڑھنی چاہیے تھی جی جی بلکل بہت اتنی اچھی ہستی اور اتنے آپ سب لوگ آئیں کٹھیں میں تو بہت ہی کچھ نہیں جانتی ہوں آپ سب کے سامنے تو بہت ہی کمزور ہوں اس طرح سے مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے بس یہ بات کرنی آتی ہے کہ میرے لیے میرے دل سے سر کے لیے بہت زیادہ سممان نکلتا ہے وہ کیسے کیوں اس کی میں خود نہیں جانتی ہوں اور وہ سب آپ گواہ ہیں کیونکہ آپ سب بھی یہاں شامل ہے اور آپ کے بھی اسی طرح کچھ ہوتا ہوگا سر نے بہت کچھ لکھا بھی ہے آپ سب ان کے بارے میں بہت اچھا اچھا بتا رہے ہیں بہت اچھا بتائیں گے بولیں گے ہم اس کو سنیں گے بھی اور میں اس طرح سے کچھ بولنے سے بہت اچھا ہے کہ کچھ نیا کر دوں جو جس کا فیلڈ ہے جو جس کا کام ہے اگر وہ اس سے چن کے کچھ کریں تو مجھے لگتا ٹھیک رہتا ہے سر کی لکھی غزلیں ہیں میں ایک دو آپ کے سامنے گنگناہ دیتی ہوں میرا یہی من ہے کچھ غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتی ہوں خوشی کے ساتھ اٹھے آ کے سو گوار چلیں خوشی کے ساتھ اٹھے آ کے سو گوار چلیں خوشی کے ساتھ اٹھے آ کے سو گوار چلیں تمہاری بزم کو عشقوں سے ہم سوار چلیں خوشی کے ساتھ بہت طویل تھی یہ قید عمر لیکن ہم بہت طویل تھی یہ قید عمر لیکن ہم تیری امید کرم پر اسے گزار چلیں تیری امید کرم پر اسے گزار چلیں خوشی کے ساتھ چلیں بھی آؤ کبھی گل ستا کے جانب تم چلیں بھی آؤ کبھی گل ستا کے جانب تم رگے خیزا پہ کہیں ناشترے بہار چلیں خوشی کے ساتھ تیری گلی سے نکالے ہوئے کہاں جاتے کہیں جگہ نہ ملی جب تو سوے دار چلیں کہیں جگہ نہ ملی جب تو سوے دار چلیں خوشی کے ساتھ اٹھے آکے سوگوار چلیں تمہاری بز میں کو عشقوں سے ہم سوار چلیں خوشی کے ساتھ اور ایک ایک اور چھوٹی سے مت کسی سے مت کسی سے معاملہ کیجے بچ کے ہر شخص سے رہا کیجے بچ کے ہر شخص سے رہا کیجے مت کسی سے معاملہ کیجے بچ کے ہر شخص سے رہا کیجے مت کسی سے چند روزہ ہے جب جہان خراب چند روزہ ہے جب جہان خراب کیوں کسی کو کیوں کسی کو یہاں خفا کیجے کیوں کسی کو یہاں خفا کیجے مت کسی سے مت کسی سے کان میں گل کے کیا سبا نے کہا کان میں گل کے کیا سبا نے کہا آپ بھی آپ بھی آپ بھی تو ذرا سنا کیجے آپ بھی تو ذرا سنا کیجے مت کسی سے جب کوئی کام بن پاوئے کہیں جب کوئی کام بن پاوئے کہیں ہم فقیروں سے ہم فقیروں سے مل لیاں کیجے ہم فقیروں سے مل لیاں کیجے مت کسی سے معاملہ کیجے بچ کے ہر شخص سے رہاں کیجے مت کسی سے بہت شکریہ میری بہت پیاری سابرا جی یہاں بیٹھی ہیں میری دوست ہیں میری جان ہیں اور وقار جی آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت نہیں آپ کے لئے اتنی سندر محفل یہ آپ نے سجائی اور اس کے لئے بہت اچھا دل چاہیے کہ آپ اس طرح کی چیزیں کر سکیں اور وقار جی ایسے کرتے ہیں اور آگے ہمیشہ ایسے کرتے رہیں ان کو بہت ساری شب کام نائے اور آپ سب کو بھی بہت ساری شب کام نائے بہت سارا شکریہ 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 ڈاکٹر مالوکہ جی میرا خواہد شاید جشن شاریف کا سب سے خوبصورت اجلاس تھا یہ اور اس کی نظامت میں کر رہا ہوں نہیں آپ سے خوبصورت اجلاس تو ہوئی نہیں سکتا کسی بہرحال میں خوبصورت خوبصورت کلام خوبصورت شخص اور خوبصورت آواز مسہور کن آواز بہرحال شاریف صاحب کیلئے یہ سب نظرانِ عقیدر ہم جو بھی پیش کر رہے ہیں ظاہر سے بہت دل سے ہر شخص یہاں آیا ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم سب نے بہت کوشش کر کے یہ جشن کرنے میں وقار صاحب کا جو رول ہے وہ سب پر ظاہر ہے لیکن ان دو دنوں میں جب لوگوں تک یہ اور خبر پہنچی کہ شاریف صاحب جتنے فون میرے پاس قادم صاحب کے پاس اور دوسروں پاس آئیں ہر شخص نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم لوگوں نے ہم سے کیوں نہیں کہا شاید اگر ہم سب کو بلاتے تو ایک ہفتے تک یہ جشن چلتا یہ شاریف صاحب کی شخصیت کا ہی اجاز ہے اور مقناطیسی شخصیت کے اجاز ہے میں اب ان کے بہت ہی پرانے اور چہیتے شاگرد عبدالسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کے ظاہر کریں جناب عبدالسمی صاحب دہلی سے تشریف لائیں اسلام علیکم ڈائس پر موجود حضرات اور سامین ویسے تو ڈاکٹر شاریف کے لیے گزرے دو دنوں میں اور آج بھی بہت کچھ کہا جا چکا ہے میں صرف ایک جملے میں اتنا کہوں گا کہ ڈاکٹر شاہ ڈاکٹر صاحب انمول ہیں جس کے کوئی قیمت نہیں بہت کوشش کر کے میں میں نے کچھ تھوڑا سا لکھا ہے جس کا عنوان ہے بڑا ہے دل کا رشتہ دل کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے میرا رشتہ ڈاکٹر شاریف صاحب اور شمیم آپا کے ساتھ دل کا ہے ویسے تو ہر ایک کا دل کا رشتہ ہے لیکن میرا بہت خاص ہے میں یہ بات بہت ہی فقص سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی ایک ہی ماں اور باپ ہوتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے دو ماں اور دو باپ دیئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم رہے شاریف صاحب سے میری پہلی ملاقات انیس سو بہتر میں ڈیال سنگ کالیز ڈیلی کے بی اے کی کلاس میں ہوئی پہلی ملاقات میں ہی انہیں دیکھتا رہ گیا ایسے متین شخصیت اس پر ان کا اپنائیت اور شفقت بھرپور لہجہ استاد محترم نے روز اول سے ہی میرے دل و دماغ میں گھر کر لیا مگر احترام نے مجھے کبھی میرے احساسات اور جذبات کے اظہار کا موقع نہ دیا جس کا سبب شاریف صاحب کی شخصیت کا جلال و جمال تھا یعنی جتنے نرم گفتار اتنے ہی باروب کبھی ایک لفظ نہیں کہا مگر نہ جانے کیوں ان کے لیے دل میں اتنا احترام تھا کہ میں کچھ نہیں کہہ پایا مگر آج اللہ نے مجھ میں نہ جانے کہاں سے یہ حمد دے دی ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں شاریف صاحب میرے استاد نہیں میری زندگی کے خاص رہنما اور رہبر ہیں جنہوں نے مجھے بی اے سے لے کر آج تک ایسی قربت کا احساس کرایا جس کا بیان لفظوں میں کرنا ممکن نہیں ہے اور صرف شاریف صاحب ہی نہیں شمیم آپا سے بھی ایسی شفقت ملی جس نے عبدالسمی کو زندگی کے نشیب فراز سے گزرنے کا حوصلہ دیا دونوں میرے لئے والدین کی طرح ہیں جب بھی ملنے جاتا ایسا لگتا جیسے کچھ توانائی ان سے مل رہی ہے یہ سلسلہ تعلیم علمی کے زمانے سے شروع ہوا تھا میں دہلی کا رہنے والا والدین بھی دہلی میں موجود تھے مگر شاریف صاحب اور شمیم آپا سے ایسا ناتا جڑا کہ گھنٹوں سامنے رہنے پر بھی دل میں ایک تشنگی باقی رہتی تھی بہت اچھا لگتا تھا ہمیں ان کے گھر جانا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے ہی گھر جا رہا ہوں وقت نکال کر اکثر ان کے یہاں پہنچ جاتا دونوں ایسی خندہ پیشانی سے ملتے کہ دل باغ باغ ہو جاتا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو مشورے یہ دیتے تھے وہ بہت کارامت تھے زندگی کے اتار چڑاؤ میں انہوں نے ساتھ دیا ان کے مشوروں سے کامیابی کی راہ دکھائی میرے بزنس کیریئر کے شروعاتی دور میں ڈاکٹر صاحب اور شمیم آپا نے بہترین مشورے دیئے جن پر عمل کر کے آج اس مقام پر پہنچا ہوں کہ دنیا بھر میں لوگ مجھے جانتے ہیں اور میرا بزنس اللہ کے فضل و کرم اور ڈاکٹر صاحب اور شمیم آپا کی دعاوں سے ایسا پھل پھول رہا ہے جیسے کسی کو والدین کی دعائیں ہی لگ گئی ہوں میں آج آپ سب کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کے مفید مشورے نہ ہوتے تو شاید آج میں جس مقام پر ہوں نہ ہوتا اور آج میں تین پرائیوٹ پرائیوٹ کمپنیز جیسی کمپنیز کا چیرمن نہ ہوتا ڈاکٹر صاحب صرف میرے بزنس کے معامل ہیں بلکہ میری ذاتی زندگی میں بھی ان کا اہم کردار ہے میری شادی میرے بھائی بہنوں کی شادی میں شریک ہو کر انہوں نے بلکل گھر والوں کی طرح ہر کام میں میری مدد کی میری اہلیہ شب نور کو اپنی بہو ہی سمجھا اور ہمیشہ دونوں نے انہیں اپنی بے پناہ شفقت سے نوازا ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب دیلی چھوڑ کر لکنوں چلے آئے مگر ہمارا رشتہ نہیں بدلا شوہ مجھے بھائی کہتی تھی جب ان کی شادی ہوئی میں دوبئی میں اپنا بزنس سیٹ کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا اس لئے باوجود کوشش کے شادی میں شریک نہ ہو پایا جس کا مجھے آج تک افسوس ہے ایک اور اہم بات جس کا اطراف یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب میری تجارتی زندگی میں مددگار رہے بلکہ میری ذاتی ازدواجی زندگی کے آئیڈیل بھی رہے کیونکہ شمیم آپا اور ڈاکٹر صاحب کا مزاج ایک دوسرے سے بلکل الگ تھا اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے بڑی کامیابی سے سب کچھ مینج کیا مسلک الگ ہوتے ہوئے بھی دونوں کی محبت کی مثال ملنا بہت مشکل ہے یہ مثالی جوڑا میرے لئے ایسا رہنما بن گیا جس کی رہبری نے میری ازدواجی زندگی کو گلزار بنا دیا میں آپا جان سے بہت فرینک تھا وہ بہت سی باتیں بڑی کھل کے بتاتی تھی ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ جب آپ نکاح کر کے ردولی گئیں تو وہاں آپ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے جسے انہوں نے یوں بیان کیا کیا حالات پیش آتے ہم اپنے ہاں گھر گھر سواری کرتے تھے یونیورسٹی سے نکل کر موڈرن ماحول میں پرورش پائے ہوئے تھے برکہ پہن کر ادولی گئے اور وہ بھی ٹوپی والا سیدھا برکہ ایک خاص بات جو میں نے ڈاکس صاحب اور شمی واپس سے سیکھی ہے وہ ہے ازدواجی زندگی ہی نہیں روزمرہ کی زندگی میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلے کیونکہ ڈاکس صاحب کے مطابق دنیا آپ کے حساب سے نہیں چلتی بلکہ آپ کو دنیا کے حساب سے چلنا پڑتا ہے میرے بچوں کی شادیاں ہوئیں تو آپ اجان نے انہیں لائف کو ایڈجسٹ کرنے کا ہنر بتایا بچوں کو بتایا کہ شادی کے بعد زندگی میں اتار چڑھاؤ خوشی کم سب آتے ہیں ایڈجسٹ کر کے چلو گے تو زندگی خوشگوار ہوگی زندگی میں ایڈجسمنٹ میں نے ان دونوں میان بیوی سے ہی سیکھا ہے شوا کے چلے جانے کے بعد بھی دونوں نے ہار نہیں مانی ٹوٹے بھی بکھرے بھی مگر علی سردار جعفری کے بقول ایک خواب اور دیکھنے کے لئے کمر بستہ ہو گئے زندگی نے شوا کے ساتھ ان سے سارے خوابوں کو چھیننا چاہا مگر انہوں نے ایک شوا سے ہزاروں شوائیں پیدا کر لی جس کا نتیجے میں آج آپ کے سامنے شوا فاطمہ گلز کالیج ہے شوا فاطمہ کالیج زمین کا ایک ٹکڑا تھا انہوں نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا کہ وہ یہاں اسکول کھولنا چاہتے ہیں ہر شخص نے ریٹائرمنٹ کی ایج کہہ کر حوصلہ شکنی کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرام کرنے کا مشورہ دیا اسی دوران میرا لکھنو آنا ہوا زمین دیکھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ اللہ کا نام لے کر اسکول کی بنیاد رکھیں دونوں کو بہت دھرس ہوئی اسکول بنانے کے شروعاتی دنوں میں دونوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا دونوں پریشان بھی ہوئے مگر ان کو برابر میں حوصلہ دیتا رہا کہ آپ فکر نہ کریں اسی طرح نہ جانے کیسے ہمارا رشتہ باپ بیٹے اور ماں بیٹے کا بن گیا جب بھی لکھنوں جاتا دونوں اتنا ریلیکس ہو جاتے ہم گھنٹوں ساتھ بیٹھ کر اسکول کی ترقی کے خواب بنتے اور مسئلے مسائل حل کرتے اور پھر وہی ہوا رفتہ رفتہ تیم بنتی گئی کچھ اور ڈاکٹر صاحب کے ہمدرد ساتھ میں جڑتے گئے یعنی حمد مردہ مدد خدا والی بات بلکل سچ ثابت ہوئی یہاں یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام اگر نیک عظم کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے یہ اس لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے بزنس کے لیے حمد ہو ہو یا نہ ہو ریٹائرمنٹ کی عمر ہو یا نہ ہو سرمایہ ہو نہ ہو کوئی چیز آڑے نہیں آتی جب اسکول کا ایک ٹرسٹ بنائے گیا تو شمیم آپا ٹرسٹ کی چیر پرسن بنی اور مجھے وائس چیرمن بنایا گیا اپنی علالت کے دوران باہر ہا مجھ سے کہا کہ عبدالسمی تم چیرمن بن جاؤ کیونکہ میں دبئی اور دھیلی میں قیام پذیر تھا اور اپنے بزنس کی مصروفیت کی بنا پر یہ اہم فریضہ پوری طرح انجام نہیں دے سکتا تھا لیکن دلی دل میں اللہ سے دعا کرتا تھا اور اللہ نے میری دعا خبول فرمائی وقار صاحب کی شکل میں ہمیں کالیج اور ٹرسٹ کا روح روان دے دیا جس کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب اور شمیم آپا کو اتنی راحت ہوئی جس کا بیان میں لفظوں میں نہیں کر سکتا اور مجھے امید ہے کہ وقار صاحب اس پودے کو ہرہ بھرہ رکھیں گے اور اس کی مزید شاکھیں شہر کے دوسرے حصوں میں جلد ہی کھولیں گے میری اللہ سے دعا ہے کہ جو باغ ہم نے مل کر لگایا ہے اسی طرح ہرہ بھرہ رہے اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ یہ سلسلہ آپا جانو ڈاکٹر صاحب کے غم کو کم کرے اور ان کی زندگی میں بہار ہی بہار رہیں اور وہی ہوا بھی کہ آج بھی ڈاکٹر صاحب خود کو ماشاءاللہ ینگ سمجھتے ہیں بلکہ آج کے نوجوانوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں میرا مقصد یہی تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے میں اس میں کامیاب ہوں اسکول آج کالیٹ بن چکا ہے بچوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی ہے آخر میں میرا ایک مشورہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور وقار صاحب وہ شہر کے دوسرے علاقوں میں اس کی برانچیں کھولنی چاہیئے اور ایک نیا سلسلہ پروفیشنل کورسز کا بھی شروع کرنا چاہیے جس سے یہاں کے تعلیم علم تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر بھی سیکھ سکے اور یہ میں اسی حق سے کہہ رہا ہوں جس حق کو پورا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب اور آپا جان نے میری زندگی میں باہریں اور خوشیاں بھر دیں جس طرح انہوں نے تجارت کے پیشے میں مجھے ایک کامیاب زندگی کی راہ دکھائی اسی طرح روزگار کے لیے پروفیشنل کورسز ان بچوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے اور میرے جیسے بہت سارے سمی پیدا ہوں گے شکریہ شکریہ عبدالسامی صاحب ایسی جو الگداس تحریر حالانکہ ان کا پاکی میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت زمانے کے بعد انہوں نے کوئی تحریر رکھی ہوگی یہ بھی ساریف صاحب کا فیضان ہے اور مجھے تو واقعی لگتا ہے میں نے لکھنو میں شاید کسی پروگرام میں تین دن تک اتنے لوگ ایک ساتھ جمع کبھی نہیں دیکھے اور خاص طور سے جب ہم لوگ یہ پروگرام ترتیب دے رہے تھے اور سر کو بتایا نہیں بہت دنوں تک لیکن بہت طور معلوم تو ہو نہیں تھا اور کسی نہ کسی حوالے سے اقبال مجید صاحب نے اور عارف نقوی صاحب نے اپنے کسی اعتذار کی وجہ سے آپ کو فون کر دیا کہ ہم نہیں آ پائیں گے یہ تاریخیں ہمارے لئے مناسب نہیں ہیں تو سر کو لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان لوگ ڈاڑ بھی پڑی اور سخت تنبی بھی کہ یہ بلکل غیر مناسب کام تم لوگ کر رہے ہو اور میں کسی قیمت پر ہونے نہیں دوں گا تو ہم نے بھی سوچ لیا کہ زندگی میں ایک بار حکم ادولی کریں گے اور جو کچھ حاج ہے وہ سب واقف ہیں جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال سب کی کوششوں کا نتیجہ ہے کسی ایک کی کوششیں تو نہیں کہی جا سکتی ہیں لیکن اس میں بقار صاحب اور ڈاکٹر ریشما نے جو کردار ادا کیا ہے ہم سب شاگرد ان کے بہت ہی سپاس گزار ہیں اور خاص طور سے سر نے یہ کہا کہ تم لوگ جلسہ کرنا کیوں چاہتے ہو تو میں میں نے گزارش کی تھی کہ تین دن ہم فوری اردو دنیا مل کر یہی تو ثابت کرے گی کہ پروفیر شاریب پر جلسہ کیوں ہونا چاہیے اور یہ واقعہ ہے کہ دیکھئے پورے ہندوستان سے اس عوام لوگ شہابی تشریف لے آئے وہ بھی اپنے نے کل ابھی مخاطب کر کے کہا کل جلسے میں شریح نشیش میں استاد مکرم مجھے نہیں معلوم کہ برہراج شاگرد ہیں نہیں لیکن ابھی کل ان کی ایک کتاب تازہ کتاب انہوں نے ترجمہ کیے شاہمیری صاحب نے کسی پنجابی نوول کا ترجمہ تو میں اس کا پیش لد میں نے راتھی میں پڑھا تو اس میں ایک بڑا معنی خیص جملہ انہوں نے لکھا کہ کسی بڑے آدمی سے مل کر واقعی بڑے آدمی سے مل کر لگتا ہے کہ ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں تو واقعیتا ہم سب شاگردوں کو لگ رہا ہے کہ ہم بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں اس جلسے میں آ کر کے ہم کو یہ ایک وقار حاصل ہو گیا ہے اور شاریف صاحب کی تنقیدی حیثیت یا نقاد کی حیثیت سے تو بہت پہلے دیکھئے تسلیم کیے جا چکے تھے اور اس میں ہم کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکتے بہت پہلے تقیباً بیس بائیس سال پہلے حمیدی کاشمیری صاحب نے ایک کتاب اردو تنقید کے نام سے ساہیت اکڈمی کے لئے ترتیب دی تھی اس میں حالی سے لے کر شاریف روزولوی تک نقاد موجود تھے اور اس میں صرف زندہ تین عدیب میرے غالباً مجھے یہاں تک یاد ہے شمشور رحمان فاروقی صاحب گوبی چند نارنگ صاحب اور شاریف روزولوی شامل تھے تو بیس بائیس سال پہلے بڑے عدیبوں ناناقدوں میں ہمارے یہاں کے جو نظریاتی ناقد ہیں ان میں شاریف صاحب کا تسلیم بہرحال ہم تو چاہیں گے کہ ان کی جدید اردو تنقید بھی ہندی میں شائع ہونی چاہیے جیسے اتشام صاحب کو ہندی والے بلکل صرف ان کی ایک کتاب کی وجہ سے جانتے ہیں جس ہندی والے سے بات کرو اردو عدب کی تنقیدی تاریخ اور شاریف صاحب کی وہ کتاب بھی ہندی والوں کے لئے بہت کار آمد ہوگی جس طرح اردو والوں کے لئے کار آمد ہے تو ہم ایک شاگردوں کا یہ میرا خواہد ہے اب فرض بنتا ہے کہ وہ کتاب بھی ہندی میں آئے اور زفر صاحب اگر وہ تو بہرحال ترجمہ کے ڈائریکٹری بیٹھے ہیں پورے ایک یونیورسٹری کے تو کوشش کریں گے کہ وہ کتاب بھی ہندی میں شائع ہو جائے اور میں بہت بسط احترام احمد ابراہیم علوی صاحب سے گزائش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں احمد ابراہیم علوی صاحب محترم حضرات خواتین بچیوں یہ واقعی خوشی کے موقع ہے کہ آج لکھ لوگ میں ایک اتنا کامیاب جلسہ ہو رہا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی اور شاید پہلی مرتبہ سا ہوا ہے کہ کسی عدیب کو اس کے سامنے اس طرح اس کی کابشوں کو سر آ گیا ہے اس میں ظاہری شخصیت کا اپنا دخل ہے ہمارا آپ کا کوئی خاص نہیں ہے پرسوں سے جو جشن شروع ہوا ہے آج اس کا تیسرا دن ہے اتنے مقالے پڑھے گئے اتنی باتیں کہیں گئی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاریب ردولوی صاحب کے زندگی کا شایدی کوئی ایسا لمحہ ہو جس کو آپ نے قلم بند نہ کر دیا ہو جس کا آپ نے ذکر نہ کر دیا ہو میں جو چیز سب سے عادت پسند کرتا ہوں وہ یہ کہ آدمی کوئی بھی ہو اس کو سلیقے کا ہونا چاہیے میں اسی لئے پسند کرتا ہوں شاریب صاحب کو کہ وہ ہمیشہ سے سلیقے کا آدمی رہے ہیں اور اپنے کردار میں اپنے تکلم میں اپنے تحریر میں اپنے رویے میں انہوں نے کبھی کوئی ایسا نہیں ہونے دیا کہ کسی کو احساس ہو کہ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ہیں بڑے آدمی کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹے سے اس طرح ملتا ہے کہ وہ چھوٹا محسوس کرتا کہ میں بہت بڑا ہوں بڑا آدمی ہوتا ہے شاریب صاحب کے بارے میں میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں اور ابھی یہاں پہ اتفاق سے اس کا ذکر آگیا کتاب کا حسن مسنہ کا انتقال بہت افسوس کی بات ہے انہوں نے کتاب لکھے تھی تیار کی تھی شاریب صاحب پر شاریب صاحب کی پچاس سالہ خدمات پر ہے اس میں میرا مضمون ہے اور میں مستقل شاریب صاحب کے بارے میں لکھتا رہا ہوں اور یہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے اس لئے پسند ہے کہ وہ جہاں جس جگہ چاہو بلاو آ جاتے ہیں اور خلوص سے آتے ہیں اور پورے انہماق سے اس پر شرکت کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ یوں ہی گزار دیں گے لیکن انہوں تو بہت کچھ کہہ دیا ہر پڑھا لکھا آدمی ہر دانشور اپنے ہر جملے سے بہت کچھ بتانے اور سمجھانے کوئش کرتا ہے اور اس سے بہت کوئی لوگ فیضیہ پرتے ہیں ان تین دنوں میں شاریب صاحب بحثت نقاد تو سب ہی جانتے تھے بحثت شاعر بھی کھل کے سامنے آئے یہ بھی معلوہ کہ وہ ڈامے بھی لکھتے تھے یہ بھی معلوہ کہ وہ دوہے بھی لکھتے تھے یہ بھی معلوہ کہ انہوں نے بہت سے اچھے خاکے لکھے ہیں اور ان خاکوں کا جگہ ایک حوالہ دیا جگر کے بارے میں مجاز کے بارے میں ولی ڈکنی کے بارے میں کس کے بارے میں نے لکھا انہوں نے اور کس کے ساتھ انصاف نہیں کیا میں بہت سخت مضمون لکھا ہے جو شاریف صاحب کے شامل ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں تنقیندگار کوئی ہے نہیں وجہ یہ کہ ہمیں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لاکھ بچنے کے باوجود جانب دار ہو جاتے ہیں یا تو آدمی کو فرشتہ بناتے ہیں یا شیطان انسان کو انسان کا درجہ دینا ہی انسانیت ہے اور انسان کہیں بڑا ہے فرشتے سے یہ ثابت کرنا ہے اس پہ تو اللہ نے فقر کیا ہے اللہ نے انسان کو اشرف المقلوقی سیر قرار دیا ہے ہم اشرف المقلوق ہیں تو ہمارا کردار وہی کچھ ہونا چاہیے اور اس کردار کو پیش نظر رکھیں گے تو ہم کو ایسے لوگ چند نظر آئیں گے جن میں شاریف صاحب کا شمار ہو میں اتنے بھرے منجوے میں بہت بسوخ سے کہہ سکتا ہوں جن صفات کا جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے شاید ہمیں اس کیسی بھائی جاتی ہو کم ہم مجھ میں تو کوئی نہیں پا جاتی اتنا کچھ لکھا ہے شاریف صاحب میں اس کے بعد کوئی فخر نہیں اور سب سے اچھی بات مجھے ان کی جو پسند آئی ہوئی ہے کہ جب آدمی ٹوڑ جاتا ہے غم ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی غم دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ بی بی کا انتقال ہو جائے یہ شوہر کا انتقال ہو جائے یہ بیٹے کا بیٹی کا انتقال ہے بہت بڑا غم ہوتا ہے انہوں ثابت کیا ہے انہوں نے لاحما سابرین پر یقین کرتے ہیں اتنا بڑا غم جھیلنے کے بعد اس قدر مضبوط انسان اور اتنے اچھے حضائم رکھنے والا آدمی یقیناً قابل ستائش ہے اس کی تو پرسش کی نہ جاری ہے ہم ان کی صفات کو اس لیے بیان کریں کوئی چابل ہوتی نہیں کر رہے ان سے ہمیں کچھ ملنا میں نہیں ہے لیکن اس لیے کہ ان کو دیکھ کے ان کی صفات کو دیکھ کے ان کی خوبیوں کو دیکھ کے کم از کم ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں اچھے آدمیوں کی زندگی اس لیے پیش کی جاتی ہے یہ لکھنو بڑا ظالم شہر ہے اس نے جوتوں کا ہاتھ پہنا کر گدھے بڑھال کر نکال دیا ہے جلوس سکھا جائے بڑا باکمال شہر کا میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا شہر اس دور میں تھا نہیں ان کے برابر کوئی جلن میں کیا ہمیں جب چھتیں اڑ جاتی تھی سجدہ آگے شہر کے پر اور وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے تو لوگ کوئی سے آپ نے کچھ نہیں کہا تو کیا کہا اس میں اس میں ہے کیا اور فوراں شیر پڑھ کے دیتے تھے تو آدمی مانتا سکیا یہ دوات ہے اتنا بڑا شہر تھا حقیقتا غالب شکن تھا وہ اور غالب سے زیادہ پائے کہ اشار اس نے کہے تھے یگانہ نے ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کبھی ماف نہیں کیا میں اپنے آپ کو کبھی ماف نہیں کروں گا میں لکھنوں والوں کو اور دنیا کبھی ماف نہیں کرے گی ادم نہیں ماف کرے گا جو ہم نے سلوک کیا ہے یگانہ ساتھ اس لکھنوں میں آج یہ ہو رہا ہے شاید کفارہ ہے شاید کفارہ ہے مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ہم جو آیا ہے چلا جائے گا آج نہیں کل تو ہم کو جانا ہی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا ہم کو چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے یہ کوئی بات نہیں ہم میں ٹھائرنا نہیں ہے ہماری منزل بہت طور ہے اس منزل کی نشاندہ ہی کم کم کر دیم یہی بہت 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 ہے آج ہم منزل پا سکتے ہیں شاید بردولی کو دیکھ کر گئے تو مجھے ان سے ظاہری کچھ لینا دیں دینا نہیں ہے کتنا خطرناک رشتہ ہے میرا میں کوئی دھونس خون سے سمجھیا تو یہ بات ہے کہ یہ جو لکھ رہے ہیں انہوں جو لکھا ہے ایک ایک کتاب کا جائزہ لے لیا گیا ایک ایک مضمون کا جائزہ لے لیا گیا کسی نے کہیں نہیں بتایا کہ انہوں نے یہاں پہ لغزش ہوئی ہے یہاں پہ جاندارس کام لیا ہے یہاں پہ جبرن جیسے لکھ دیا ہے ایسا نہیں ہے میں نے لکھا ہے اور بار بار لکھا ہے اور کہتا ہوں کہ ہمارے تنقید نگار لکھنے سے پہلے تائکل لیتے ہیں یہ نام تو لکھنا ہی لکھنا ہے یہ نام نہیں لکھنا ہے یہ ہماری تنقید کسی طور پڑھائے پر یہ کوئی بات نہیں ہے آپ میری شخصیت کو نہ دیکھئے آپ میری تحریر کو پہلے دیکھئے لکھا کیا ہے میں کہہ کیا رہا ہوں میرے کہنے کا اگر کوئی مقصد نکل نہ آئے تو بات ہے اگر میں آبا گئی کر رہا ہوں تو کوئی بات ہو سب لوگ ہی کرتے ہیں بہت کچھ لکھا گیا بہت کچھ کہا گیا لیکن کتنا یاد کیا جاتا ہے کتنا یاد رکھا جاتا ہے ایک ایک شیر پر ایک ایک شیر زندہ ہے ناصری قبر پر لکھ لے تو مشہور شیر ناصری کا ایک شیر ہے اس کے ہاتھ کو لندے لکھا دیں تول کچھا ہے یہاں تک شیبتن آئی لے تو شیر جو ہوتا ہے تحریر جو ہوتی ہے وہ آدمی کو زندہ رکھتی ہے وہ تحریر زندہ رہتی ہے وہ شیر زندہ رہتا ہے جو شہرت حاصل کرنے کے لیے نکالیتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی سیمینار مضمون پڑھنے کے لیے کسی کمپنیشن میں شامل ہونے کے لیے جو چیز لکھی جائے گی اس میں وہ خلوص وہ جذبہ وہ نماک نہیں ہوگا جو بے لاغ تحریر ہو جو بلا سوچے سمجھے سچ بات کہہ دینے کہ جذبے کو تقویت پہنچانے کے تحرے لکھی جائے حالی نے کوئی تنقیدی کتاب تو نہیں لکھی تھی کوئی تنقیدی کتاب نہیں ان کا مقصد تنقید کی نہیں تھا وہ تو اپنے کلام کا دیباچہ تھا لیکن خلوص تھا آج ہم اس کو پہلی منزل پہلا زینہ بنائے ہوئے ہیں تنقید کا شارف صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں جو تنقیدیں لکھی ہیں جو باتیں لکھی ہیں سمجھے ان میں بھی خلوص ہے میں نے ان سے نہیں کہا کبھی میرے بارے میں کچھ لکھی ہے انہوں نے از خود میرے بارے میں مضبون لکھے بھی جائے اور مجھے بڑی میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی کہاں جاکہ ہیں چارف صاحب نے لکھا کیوں بھائی آپ نے ان سے کیوں کہا ان کا نہیں انہوں نے خود لکھا ہے ایسے معمولی آدمی کے بارے میں ایسہ عظیم آدمی مضبون لکھ جائے تو اس کی عظمت کا یہ ثبوت ہوگا میری استقصد کو اثر نہیں پڑے گا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جن میں خوبیاں پائے جائیں گے ان خوبیوں کو ہمیشہ سرہا جائے گا میں زیادہ مطلب کہ ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہتا ہوں اس لئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ شارف صاحب کی زندگی اور طویل ہو اور وہ طبانہ ہی ہے ان میں ان کی تحریر میں اور غیر جانب داری پڑھے اور خلوص پڑھے اور انہما پڑھے اور جن لوگوں نے بہت سے نام ہیں جنہوں نے سب کام کیا ہے جنہوں نے چاہر کیا ہے وہ یقیناً قابل احترام ہیں ایسا جلسہ لکھنوں میں کھلے عام بھڑے بجبن کر رہا ہوں ایسا جلسہ لکھنوں میں آت تک نہیں ہوا تھا شکریہ بہت بہت شکریہ احمد عمران علی صاحب اس جلسے کی تجویز ہیدر آباد سے بھی آئی تھی دہلی سے بھی آئی تھی زفر الدین صاحب ہیدر آباد میں کرنا چاہتے تھے قادم اور امتیاز دہلی میں کرنا چاہتے تھے لیکن ہم سب نے یہ تیہ کیا کہ نہیں شاری صاحب کیوں کوئی لکھنوں آگئے ہیں ان کو کیوں زحمت دی جائے ہم سب ہی وہاں حاضر ہوتے ہیں سر کی خدمت میں اور سر کا اجاز ہے کہ ہم کہاں کہاں سے لو ہم خود لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب شاگرد بھی ایک جشن اپنا آپس میں منا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں سے تو بہت زمانے کے بعد ہم لوگ کے ملاقات ہوئی آپس میں برائے راست پہرحال یہ اجلاس ختم ہوا